موسیقی 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 ہیں غزل کو مغرب کے عدبی معاشرے میں نہیں سمجھا جا سکتا لہذا مغرب میں ہماری غزل بھی کوئیم ہی کہلاتی ہے کوئیم ہی کہتے ہیں ہماری غزل تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے عدبی معاشرے میں نظم کس منظوم کلام کو کہا جائے یہاں نظم کی صرف وجودیات یعنی آنٹالوجی پر بات نہیں ہو رہی بلکہ اس پورے منظومے کی بات ہو رہے گی جسے ہم آج نظم کہتے ہیں دراصل جس منظومے کو آج ہم نظم کہتے ہیں اور آج سے مراد ہیں ان کا خاص وصف یہ ہوتا ہے کہ ان میں ایک بنیادی بہدت ہوتی ہے نیز داخلی اعتبار سے ربط کا ایک ماحول پورے منظومے پر ایک تسلسل کے ساتھ چاہیا رہتا ہے لیکن ہر منظومہ اپنی امتیازی تسلسل کا الگ الگ متقاضی ہوتا ہے کچھ نظموں میں یہ اختصار سے پیدا ہوتا ہے کچھ نظموں میں توالت کی باوجود کسی نہ کسی شکل میں قائم جاتا ہے لیکن بہر صورت اس میں خیال کا ارتکاز اور ارتکاب موجود ہوتا ہے یہاں ارتکاب کے وہ معلوم نہیں ہیں جو یونانی ڈراما اور انگریزی شائری میں سمجھے جاتے ہیں یعنی اقتداد ارتکاب اور انجام یہاں ارتکاب سے مراد وہ نہیں ہیں کر اصل خیال کے پھیلاو اور روسط ویان کے لیے ہی نظم اس سنو کی ضرورت پیش آئی یہاں یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ محمد حسین آزاد کے مشن نظم سے تقریباً ڈیوڑو سو سال پہلے اردو میں نظم کا ایک تمانا تصفت قائل ہو گیا تھا اردو کے عدبی معاشرے میں ایک ایسا جادو بر آیا جس نے اردو شائری میں بھانتھانت کے موضوعات پر نظموں کے امبار لگا دیا اور اردو شائری کی زبان کو عام بول چال کے اور مختلف علاقوں بھی زبان کے لفظیات اور محاوروں سے بھی مانا مال کر دیا یہ جادو بیان جادو بر شائر نظیر اکبر آبادی تھا جو سپرہ سو پیتیس میں دلی میں پیدا ہوا اور اٹھارہ سو پیس میں اکبر آباد موجودہ آگرے میں انتطال کیا تھا نظیر نے نظم گوئی کے موضوع اسلوب اور لفظیات میں غیر معمولی امکانات کے راہیں کھول دی لیکن اس سب کے علاوہ میرا یہ کہنا ہے کہ میں حد اردو میں دوراتا ہوں کہ نظیر نے اردو ہندگی سماج کے شیری زوق کی ایسی تربیت کر دی کہ عام آدمی بھی عام آدمی نے بھی نظم کو قبول کیا اور اس پر دلچسپی لینے لگا موضوع طبع لوگوں نے بھی نظیر کے رنگ میں طبع آزمائی کی کوشش کی غالب نے اکبر آباد میں اپنے بچپن میں پتنگ بازی پر ایک نظم کہی جو نظیر کے رنگ میں رنگی گئی ہے اب انیس سن سنی کے تقریباً آخری رقا کی طرف چلتے ہیں تو ہمیں پنجاب میں منقب ایک جلسے سے کسی کی ایک پروقار آواز آتی ہے جو غیر معمولی گستاری نصر میں جوش و خروش سے کہہ رہا تھا اب رنگ زمانے کا کچھ اور ہے ذرا آنکھیں گھولیں اور دیکھیں یہ کہ فساحت و بلادت کے کا اجائب خانہ کھلا ہے جس میں یورپ کی زبانیں اپنی اپنی تصانیف کے گلدستے ہار ترے ہاتھوں میں لیے حاضر ہیں اور ہماری نظم خالی ہاتھ الگ کھڑی موں دیکھ رہی ہے لیکن اب وہ بھی منتدر ہے جو کچھ ساہے میں ساہے میں حمد ہو جو میرا ہاتھ کا کل کر آگے بڑھائے پھر آگی کہا اے میرے اہلِ وطن اس سے یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہاری نظم کو سامانِ آرائش مفلس کہتا ہوں نہیں اس نے اپنے بزرگوں سے لمبے لمبے خلط اور بھاری بھاری زیور مراس میں پائے مگر کیا کریں کہ خلط قرآنے ہوئے اور زیوروں کو وقت نے بیریواج کر دیا تمہارے حضور اور تم ہمیشہ سے نئے مزارمین اور نئے انداز کے موجود رہے مگر نئے انداز کے خلط و زیور جو آج کے مناسب حال ہیں وہ انگریزی صندوقوں میں بند ہیں کہ ہمارے پہلو پہ دھرے ہیں اور ہمیں خبر نہیں ہاں صندوقوں کی کنجی ہمارے ہم وطن انگریزی دانوں کے پاس ہے اب مجھے دوسر طرح متوجہ کریں یعنی اے انگریزی کے سرمایہ داروں تم اپنے ملک کی نظم کو ایسی حالت میں دیکھتے ہو اور تمہیں افسوس نہیں آتا تمہارے بزرگوں کی یادگار انقریب وٹا چاہتی ہیں اور تمہیں اس کا درد نہیں آتا اپنے خزانے اور نئے سوشہ کھانے سے ایسا بندوبست نہیں کرتے کہ جس سے وہ اپنی حیثیت دوسر کبھی کسی دربار میں جانے کے قابل ہو پس اس کی نظم میں اگر انگریزی خیالات کا پرتو حاصل ہوگا انہی کی بدولت ہوگا جو دونوں زبانوں سے واقع ہوں گے اور سمجھیں گے کہ انگریزی کے کون سے لطائف اور خیالات ہیں جو اردو کے لیے زیور زیبائش ہو سکتے اور کہا کبارت کا زور مضمون کا جوش و خروش اور لطائف اور سنائے کے سامان تمہارے بزرگ اس قدر دے گئے ہیں کہ تمہاری زبان کسی سے کم نہیں کبھی فقط اتنی ہے کہ وہ چند بے موقع آہاتوں میں گھر کر محبوس ہو گئی تھے وہ کیا مضامین عاشقانہ ہیں جن میں کچھ وصل کا لطف بہت سے حسرت اور مان اس سے زیادہ ہجر کا رونا شراب شاقی بہار خزاں فلق کی شکایت اور اقبال مندوں کے خوش آمد ہے یہ مطالب بھی بلکل خیال ہی ہوتے ہیں بعض دفعہ ایسے پیچیدہ اور دور دور کے استعاروں میں ہوتے ہیں کہ عقل کان نہیں کرتی وہ اسے خیال بندی کہتے ہیں اور نازف خیال ہی کہتے ہیں میرے اہل وطن آؤ آؤ برائے خدا اپنے ملک کے زبان پر رہم کرو اٹھو اٹھو وطن اور اہل وطن کے قدیمی ناموری کو بربادی سے بچا ہوتے ہیں یہ خطیب محمد حسین آزاد تھے اور یہ دن انیس اپریل اٹھارہ سچوہبتر گر آزاد نے نظم کے لیے اس کے اسنوب اور موضوعات کے لیے لوگوں میں تحریک پیدا کی اور مغرب کے عدد میں طرف آنے کی لوگوں کو تبریم کی آزاد کی اس تحریک و تحریز سے اردو عددی معاشرے میں اختلاف دیا جا سکتا ہے لیکن یہ نہ گھوننا چاہیے کہ وہ سنوبات کی جس نے ہمارے عدبی بس دو ایک منٹ میں مختلف جس نے ہمارے عدبی معاشرے میں نظم مورنہ اور آزاد نظم کے لیے راہے گھنبار کی لہٰذا بیسویں صدی کے عوائل سے ہی اردو معاشرے میں نظم بڑے پر شکو انداز میں نظر آتی ہے اشارتاً صرف اقبال کی طرف کر دینا ہی کافی ہوگا نظم مورنہ ایک نئی حیرت تھی جو قافی سے بینیاز تھی یہ آپ حضرہ جانتے ہیں میں اس کو چھوڑو ہوں کیونکہ وقت کا گو آگیا ہے لیکن نظم مورنہ اور آزاد نظم کے بارے میں عام طور سے جو غلط تحریز ہیں وہ دور ہو جانی چاہیے پروفیسر علی احمد سرور نے اپنے ایک مقدمے میں بی ایس ٹورنس کے حوالے سے لکھا ہے آزاد نظم پاوت نظم سے زیادہ مشکل ہیں اور مکمل طور پر آزاد بھی نہیں ہیں اس کا پنکار کو اونے کا باوقات نہیں ملتا اور ہر وقت ذہنی طور پر بیتار رہنا اس کے لئے اشد ضروری ہے آزاد نظم میں ہر رفت کا جواز ہونا چاہیے شاید اور نظم کے رموز پر ابھی تشنگی باقی ہے لیکن اس موقع پر اس موضوع کو زیادہ آگے نہیں پڑھائے جا سکتا آپ سامین کے سبر و سماعت کے امتحان کی ہوگا اور میسیج میرے پاس وقت کے لئے بھی آگیا ہے لہذا اب آج کی مہدی کے موضوع خرابات کا کچھ ہر ادا کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں آہن کے مجموعہ مجموعہ نظم خرابات کی نظم میں گوکے نامانوس فارسی الفاظ و تراکیز کی وجہ سے لہجہ لڑکھالاتا سا محسوس ہوتا ہے لیکن تمام نظموں میں ارتقاض خیال اور موضوع کے ریایت سے ہر نظم کی شکل یعنی ٹیکسونومی بنائی گئی ہے یہ جو امتیازی محاصن میں سے ایک ہے کیونکہ نظم کی ہر حیرت میں خیال کا ارتقاض اور بہدت کا تسلسل قائم رکھنا کا کارے دارت ہے خصوص آزاد میں یا نظم معرہ میں یہ مجموعہ زیادہ تر آزاد نظم اور نظم معرہ پر مشتمل ہے یعنی خرابات عدیب کا زبان کی لفظیات میں اضافہ کرنا نہایت قابل تعذیب اور نادر کرنامہ ہوتا ہے جو ہمارے جو یہاں پہلے نظیر اکبر آبادی کا حال ہے جس کے حال کی عام مرچال کی ہندوی سے آقائی زبانوں کے الفاظ سے اردو شاعری کو مالا مال کیا اخلاق آہن کی نظموں پر نظر پوتے ہی معلوم ہوتا ہے کہ ان میں نئے الفاظ اور نئی تراکیب کا استعمال ہوا ہے یہ الفاظ اور تراکیب بیشتر فارسی کے ہیں ان کا یہ تخلیبی عمل قابل تحسین ہے جس سے ان کی نظروں کے حسن اور انکیازی معنیت میں اضافہ ہی نہیں ہوتا بلکہ اردو کے عدبی معاشرے میں بھی اضافہ کرتی ہے لفظیات کی کمی کسی زبان عدبی معاشرے اور عدب کے تعلیمین کے لیے سب سے تشریح کا باعث ہے ایک تو زبان اپنی سروت سے محلوم سروت نو سے محلوم رہتی ہے دوسرے عدب کا علمیاتی پہلو تحیب ہو جاتا ہے جو طالب علم اور خود عدیب بھی علم حاصل کر سکتا کیوں کہ زبان کی اس لفظیات صرف علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ بنفس سے ہی خود علم ہے ایک بہت بڑا سکول آف تھوٹ ہے جو کہتا ہے کہ knowledge is nothing but language کیونکہ آپ جو بھی knowledge حاصل کرتے ہیں وہ زبان کے وسیدے سے کرتے ہیں بقول محمد حسن نسکری الفاظ اس آدمی کو یاد ہو جائے ہیں جو زندہ ہو جسے زندگی کے عوامل سے اور مظاہر سے ججباتی تعلق ہو اور جو اس تعلق سے جھٹکے یا گھبرائی رہی ہم کتنے اور اس قسم کے الفاظ پر قابو حضر کر رکھتے ہیں اس کا انعظار اس بات پر ہے کہ ہمیں زندگی سے رفت کتنا ہے اور ہم خوشگوار اور ناخوشگوار دونوں طرح کے تجربات کو قمول کرنے سے کہ کتنی ہمت رکھتے ہیں مضبور عبالہ نظریہ کے لوشنی میں خرابات کی نظموں کو پڑا کیا اور دیکھئے کہ شاید نے لبن معنی کے امکان و مکان کو کتنا وسیع کیا ہے تلوی اور اس تارے کا کیسا تقنیل پر استعمال کیا ہے جیسا میں نے ارز کیا کہ میں اس مجموعے پر چند معروضات اس کے مقدمے میں پیش کر چکا ہوں میں آج صرف آپ سامین کی توجہ نظموں کے موضوعات کی طرف منطب کرتا ہوں مجموعے کی نظموں کے تنبوہ پر نظر ڈالیے یعنی ان منظومات کی منیادی اور مرکزی خیال پر وہ احساس ہوتا ہے کہ ان کی تفہیم و تعبیر کے لیے کے لیے زبان کی نئی لفظیات ہی نہیں بلکہ تلمینی استلاحات کا علم اور عدبی سماجی اور سیاسی شعور کا ہونا بھی ضروری ہے مثلا نظم دشک احلاقوں میں بیان کیے گئے جن کرداروں کی تاریخی انسانی میں خون سے لکھی ہوئی حیات ہے اور نائنساتی ظلم و تقبر ان کی شباہتیں ہیں نظم کے اختتام تک پہنچتے پہنچتے احساس ہوتا ہے کہ یہ کردار ان کی زندگی کی تلبی نہیں تلبی سے بڑھ کر ظلم و جبر نائنسافی انسان جشمنی اور صفاقی کے استعارے بن جاتے ہیں نتیجہ کر تاریخ و آج کے سیاسی اختتار کا اور سماجی استبداد کا محاسبہ کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں یہی اس نظم کی کامیابی ہے حیت کے ادار سے دیکھیں تو اس مجبور میں تین طرح کی حیتیں موجود ہیں ایک نظم نائم نائم نیسان کے طور پر بتا رہا ہوں نیا نظام دعائیتی نظمیں جو قافی اور عدیق کی پاوند ہے اور رمہ بہر میں تخلیق کی گئی ہے اہل ہند کے نام ایک آزاد نظمیں موت نظم مہارا ہے نظم مہارا دعائیت سے منہریک ایک انقلابی سنف ہے جس میں بیسویں صدی میں غیر معمول شائعی ہوئی جس کا نمائندہ بجا طور پر ممی مراشد کو کہا جاتا ہے ایک اور اہم شائع داشت نے بھی اپنی غیر معمولی ترزو تسلسل میں فارسی کی نئی تراکیب سے اور ویانیاں کے نئے لہجے کی سے شیری زبان میں بے بہا اضافہ کیا ہے۔ اسی لئے داشت کو شائروں کا شائر یعنی پوئٹس کوئر کہا جاتا ہے ہماری طرز تفہیم اور شیری توقعات غالباً ہنوز نابختہ اور نابالد ہیں کہ ہم ان دونوں مڑے شائروں کی تقلیقات کا ہفتہ نہیں کر سکے۔ حال ہی میں خاجہ نصیم افتد کی کتاب باونوان میرہ جی کے عدبی سروگار آئی ہے جس میں میرہ جی کی تقلیق کی رہبری کی گئی ہے۔ اس کتاب کے دوسرے بات میں فاضل مسمیت نے جدید اوٹو نظم کے بس منظر اور پیش منظر پر نہایت مددر گرپو کی ہے جس کا افتتام یوں ہوتا ہے۔ اس پوری بحث کا خلاصہ سے بیتنا ہے کہ عدب تحتیر کی تقلیق محض نہیں بلکہ تقلیق نو ہے۔ اس سلسلے میں مغرب میں شاید یادیق کا یہ اتفاق ہے کہ عدب میں بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق شیریات کی فکری احساسی فکری احساس کے علا رغم کیا ہے علا رغم ہے۔ کیا شائری کو کائنات کی تحلیق دنوں کا تقاول کہہ سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ اپنے بھٹوگی پر اتتام ہوتا ہے۔ بہت شکریہ نظر بہت شکریہ بہت شکریہ حجرہ ایڈوکیٹ خلیل رحمان صاحب ایسی آلیوانہ وسیرہ تفلوس کر رہے تھے۔ بہت شکریہ کیا ہے۔ بہت شکریہ ہم لوگوں کے پاس کم ہیں اور نہ ہم لوگ ان سے مزید استفادہ کرتے ہیں۔ آج کے اس پرگرام میں تئی لوگوں کو خطور کرنا ہے۔ یہاں جناب عبدالرشیب خالق صاحب تشریف رکھتے ہیں، اللہ خان صاحب کے قرآن دوست بھی ہیں، یہاں شعبے میں بھی پڑھاتے ہیں، ہمارے استاد بھی ہیں، پشتو زبان کی استاد ہیں۔ میں بہت عدد سے گزارش کرتا ہوں کہ جناب عبد الرشید حالی صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کریں جناب بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 موسیقی 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 سب سے اہم بات معاصلیت کا مانور یہ ہے کہ آج کب جو پولیٹلی میں دنیا میں سب اس پر فوکس اسی کے اس پاس مطلب آپ کی کس میں آگا یہ سب وہ چیز پر دیپنڈ ہے جو ہمارے سامنے ہمارے واہول میں ہو اور ہمارے مطلب دیپنڈگی سب وابستہ ہے اور یہ پرویم یہ سچی جو ہی خرابار کو مطلب اس کا مینے یا اس کا جو مین سبجیکٹ ہے وہ ہمارے سامنے ہمارے سامنے ہمارے سامنے ہمارے اور بسیارہ موسیقی ہمارے کان دہتے ہو گئے ہیں ہمارے جسم پتر ہو گئے ہیں یہ اجلیشہ یہ منحدم سرکی یہ محرط انشاء نے مرد ہو گئے ہیں یہ ملگو کے صورت اب یہ چمچماتی معذو کیا دے اور سمندر کے دامن میں تب نہیں ہوگی ہم سب سے کچھ کوئی ہے کوئی بیان دینا چاہتے ہیں ہم کو خموشی سے ہم گوش پر آواز پر جائیں مگر مشکل تو نہیں ہے ہمارے کان در ہی ہوگی ہے اور ہمارے دل ہے تمانا یہ بخلاق سابقی جو آج کل ہم ہمارے کان میں نہیں ہے یا ہمارے مطلق پاور ہمارے کان اس طرح نہیں ہے یعنی چینکلی اور ہم اس پاور کی نہیں ہے جو ہمارے کان دل ہے اور آج کل جو دنیا ہے دنیا جو مانویت یا سپریچولیتی تھا مطلب بارڈر انہوں نے کیا ہے سب چیز جو ہے لیکن ہمارے سامنے ایک خلاق ہے ایک خلاق ہے اگر ہم یہاں ہمارے کان جب پہلے ہو جائے تو خلاق آرہ جائے دوسرا جو ہے مارے کی تمہدن ہے کیا ہے ایک پیام ہے تمہدن کیا ہے وہ تمہدن یا آج کل ہم دنیا دیکھتے ہیں تمہدن کیا ہے ایک ورشا تمہدن کیا ہے دنیا میں پانچ چھے ملیاردر ہیں وہ سکی یعنی اس کا روز دنیا پچھے تمہدن اس کے ہاتھ میں تمہدن اس کے اطلب زین میں اس کو فکر دیکھتے ہیں لیکن یہ یہ شیئر کیا ہے تمہدن کا تحریف کیا ہے اور تمہدن کا امار اس کا دکار دکار کیا محصد کیا ہم جائے کیا تمہدن کا سمرہ جو اپنی مفادات کو دیکھتی اور پچھے این کنہ کیا محصد اخلاق سرمی اوثیر پچھے اخلاق سرمیں موسیقی یہ کہتے ہیں خرابات جاناں خرابات مقالعات شرکاو فعلو کرنا بو تاہی بشارت اعلیٰ و خرابات من مشارت احلاف سبچیز چندرین نیک بارتر آئیت اکام ہیم مقالعہ من شکل نیک راہو نخلاق سابت پر اچنے اشتا نوات تراثلیف یا سوچنے بی ایرہی من پرشن کیا بہت شکریہ بہت شکریہ بھاگا چلا جا رہا ہے ہمارے ساتھ بہت ہی موجود ہیں میں تجمول حسین راہت صاحب یہاں موجود ہیں جو اخلاق صاحب کی ایک نظم پڑھیں گی یقیناً آپ جب وہ نظم سنیں گے چھوٹی سی نظم ہے آپ پھر سے اس حرارت کی شکار ہو جائیں گی جو اس پروگرام میں حرارت ہونا چاہیں گے جناب تجمول حسین راہت صاحب شاگرد ہیں ہم اردو ٹپارٹمنٹ کے اکرام صاحب یہاں بیٹھے ہیں ان کے شاگرد ہیں میں بڑے عدب سے گزارش کروں سب سے پہلے میں اس کتاب کی جرے کے موقع پر پروفیسر اخلاق صاحب کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ لوگ کے سامنے ان کی کتاب کے دو نظمیں پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا عنوان ہے حساب اور اس انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ اس نظمیں موجودہ ملکی مسائل کو بیان کیا گیا ہے اور مذہبی شدد پسندی اور بڑھتی منافرات پر بڑے خوبصورت انداز میں اس کو بڑے خوبصورت پیرائے میں اس کو بیان کیا گیا ہے دوسری نظمیں انہوں نے حرکت و عمل اور غور و فکرز کی دعوت بھی ہے آپ نے ابھی دیکھ پڑھئے بجا کے رہے بجا کے رہے اگر تم دیکھ سکتے ہو تو یہ دیکھو صداقت ہے اشاروں کو اگر سمجھو تو یہ سمجھو قیامت ہے سپاہِ دشمنہ صفبند ہو کر آگئی ہر جا جگاؤ ہم نشینوں کو کہ ہر جا خواب راحت ہے بتاؤں کیا تجھے اے ہم نفس کیا آسمانوں میں بتاؤں کیا تجھے اے ہم نفس کیا آسمانوں میں کہیں کھاتے ہیں کہیں سادش کہیں آمادہ غالت ہے میرے یاروں سمجھ لو یہ نپالو کچھ غلط فہمی کہ سارے ظلم اب ہے تنگ دیکھو گر بسارت ہے تیرے ہمسائیوں نے باندھا کفن تجھ کو مٹانے کو ابھی تک سو رہے ہو کیوں کہا تمہیں حرارت ہے بڑھے جاتے قدم ان کے تیرے انجام کی خاطر وہ مجلس ہے کہ سرحد ہے کہ سڑکے ہیں سیاست ہے یہ سد سالہ ہے تیاری ہر ایک حرکت میں مکاری کمر باندھو اٹھو یارو یہ قدشی اشارت ہے جنہیں اپنا سمجھتے ہو وہ سب غیروں کے مہرے ہیں جنہیں اپنا سمجھتے ہو وہ سب غیروں کے مہرے ہیں دلوں میں ہیں نفاق ان کے دماغوں میں خباست ہیں ہٹا جاتا ہے دل میرا کہ میں نے دیکھا ہے سب کچھ زبا پر قبل ہے لیکن سمجھ لوگر ذہانت ہے کہ کل ہم تم کہاں ہوں گے نہیں یہ جانتے ہم تم کہ کل ہم تم کہاں ہوں گے نہیں یہ جانتے ہم تم مگر یہ جان لو یارو حقیقت یہ بشارت ہے میں ایک نظم اور پڑھتے اس نظم کا اپنیوان ہے اٹھو یارو گلے میں رند کے رہ جاتی ہوئی چیخیں نہیں سنتے جو آنسو چھپ گئے پلکوں کے پیچھے وہ نہیں دکھتے جو سینوں کے انہیروں میں فغاں چھپ چھپ کے رہ جائیں جو شور زہن و دل ان کی رگوں میں خون دوڑائیں جو دیکھو غور سے مجبوریوں کی دھول چہروں پر جو دیکھو چھپ کے کیسی بے بسی چھائی ہے زہنوں پر ذرا نظرے اٹھاؤ جہل کا انہیرہ پھیلا ہے ذرا سا دھیان تو تو کس قدر بجدان میلا ہے ذرا اپنی کمی گاہوں سے نکلو ان کی صورتوں لو ذرا اپنے وجودے بے نفس کی دھول چھارو تو فقط گوشو کناروں میں جو کرتے خود کلامی تم کہیں اپنی خلاوں میں بناتے ایک کہانی تم یہ وقت حرکتوں فکرو تدبر ہے اٹھو یارو اٹھو یارو اٹھو یارو بڑھو یارو چلو یارو اب میں نہایت ادب و احترام سے اس پروگرام کو بلکہ مجھے میں میری مراج جناب استاد مورترم پروفیسر خواجہ اکرام الدین صاحب سے خواجہ صاحب بھی اتشریف تھائیں اپنی گفتور کریں اور ہم سب کو جو ہے وہ مستفیز کریں پروفیسر خواجہ اکرام الدین صاحب ورڈ ٹوڈو ایسوسییشن سے آپ سب واقف ہیں بہت عدم سے گزارش کرنا ہوں ذرا ٹھیک سے تعلیوں سے بات کریں مبارک بات اپنی اکیمار ہندے خوراباتی اب ساکی آہن جی بات ساکی آہن ہو آہنی محسن نہیں یہ سارے کاروان ہوگا میں بہت ہی مہارے بات پرش کرتا ہوں خورابات کی اشارت پہ اور اس رسمیجہ کی پروکار تقریب دو باتیں ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں زلیل صاحب نے بہت اندرگتوں کی ہے ظاہر ہے بات نہیں ہے بس شائری کے حوالے سے جو کہ یہ پارسی کے استاد ہیں اور یہ روایت کا تسلسل ہیں ڈوکٹر اخلا کے بات کہ اب کلاسکی شائری کو دیکھی ہیں تو جتنے بھی شہرہ ہیں انہوں نے پارسی میں بھی شیر کہیں اور یہ روایت اب خط بسی ہوتی جلے جا رہی ہے اس لیے کہ پارسی والے اردو سے نابلت ہوتے جلے جا رہی ہے اور یہ بہت خلاہ ہے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے ایسے عباب کو دیکھ کر خاص طرح اخلاق ساتھ بھیک بھیک پارسی کی شیری روایات اور اردو کی شیری روایات کے ساتھ ساتھ اردو شیری و عدب کی اس سرمایے میں یہاں قد اضافہ کر رہے ہیں اس کے لیے وہ بہت بہت خوشی ہوتی ہے پارسی میں شائری کے حوالے سے کئی اقوال ہیں لیکن دو اقوال ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں ایک یہ ہے کہ شائری کے حوالے میں بہت ہی مشہور جنلہ ہے پارسی کا کہ ازدل خیزت وردل خیزش یعنی شائری ساہری جادوگری اور یہ جادوگری لفظوں کے ذریعے جادوگری کی جاتے ہیں کہ دل سے اٹھنے والی آواز کو لفظوں سے اس طرح بیان کر جائے کہ وہ دلیل پر جاکے لگے تو یہ دراصل شائری کا وہ فنکارانہ جو پر ہے جو بیان میں مسلم یعنی وہاں عربی کے اعتبار سے اگر کہیں تو عربی کا وہ لفظ جو بہت مشہور ہوا تنسیح جنلہ یعنی صرف اتنہ ہی ہے کہ لفظ اور معنی میں لفظ قائم کر دیا جائے تو شائری کی آلہ میں ساتھ گا لیکن زمانہ گزرتا گیا اور جمالیات کے سہر سے ہم آزاد ہوتے ہیں اس لیے کہ جمالیات کے سہر میں آفات کو ہم نے بھلا دیا اپنی زندگی کے گرد و پیش میں جو وسائد تھے اس کو ہم نے پراموش کر دیا نتیجہ کیا ہوا کہ شائری کی دوسری تشریح پیش کرتی پڑی اور اب یہ کہا گیا کہ شائری جزویست از پیغمبری اب دراصل یہی وہ بات ہے جو آج کی شائری کو ہم روحے اثر کر دیا کہ جزویست از پیغمبری سے مراد سے آئے جزویست از پیغمبری سے مراد یہ ہے کہ شائری محض سہرکاری نہ ہو محض جادوکاری نہ ہو محض جمالیات کے سہر آگی میں آپ کو درفتار کرنے والی شائری نہ ہو بلکہ عدب کا وہ حصہ ہو جو تصویر زندگی کے ساتھ ساتھ تفسیر زندگی ہو لیکن اس تصویر زندگی میں اور تصویر زندگی میں جمالیاتی اناصر کا ہونا ضرور جب ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں کہ آج کا عدب اور آج کی شائری کامیاب ہو ہے کہ جو کم از کم ایک جز ہی نہ زہی جز کا اشر اشیر ہو کہ شاید ہی جز رس دس پر اغمبر ہی اگر یہ نہ ہو تو وہ آج کے دور میں ایسی شائری کا کہیں وہ بغاق نہیں ہے وہ میار میں مجھے خرابات کو دیکھ کر کے محسوس ہوا کہ ان کی نظموں کے جو انابین وہ ان نظموں کے انابین سے ظاہر ہے کہ ہمارے اثر کا جو قرب ہے ہمارے اثر میں جو بیچینیاں ہیں ان بیچینیوں کو جو سب سے حساس ہماری قوم میں ہوتا ہے وہ شائر ہے کس طرح سے پیش کر رہے ہیں یہ ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ فارسی کا اکمہ ہو رہا ہے کہ اترہ ارسد کے خود بابوجت نہ کیا اترہ بابوجت یعنی اتر تو وہ ہے کہ خود خوشبو دے مدائے میں کیا ہوں اترہ اگر کہیں کہ بڑی اچھے خوشبو ہے تو خوشبوی میں ہو تو فائدہ کیا تو برا خیال ہے اترہ موجود ہے اب اترہ آپ موجود ہیں تو اترہ ارسد یہ ختم اپنے آپ میں مدائے گا کہ کیا ہے ایک بات جو ہے کہ اخلاق صاحب نے فارسی تنمیہات کا استعمال کرتے ہیں فارسی ترکیبات کا خوب استعمال کرتے ہیں اور ہم اردی والے درہا دھیر جاتے ہیں انہیں وہ روک لیتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ بریکس نہ آئیں تو میرا خالق یہ شائر ہی بہت آنے کے ہوگی بہت 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 اور آپ سارے اعجاب بہت 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 زیادی جانے اس نے بہت 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 اب میں مزید وقت لیتے ہوئے ہراہ رضا ذہدی صاحب یہ mangون ہے میں بستہ گزارش کروں گا وقت ہمارے پاس کم ہے بہت ہی محترم شخصیت ہے تشریف لائے اہل جو بستہ گزار ہے اس کے حساب سے بات چیز کرنا دشوار ہے اتفاق یہ ہے کہ یہ شیری میکل ہے لہذا ہمارے اخلاق صاحب بھی اس کے لیے جو خضر صاحب اور یہاں کے لیے خدبے کے جنراندیا ہے بھی ایتے نام رکھتی جو خضی بھی قافیہ ہو جاتے ہیں ہمارے سبھر زنابانجو مبانا صاحب پرکرسنر دیسو دہمانو کم ہے خلید دہمان صاحب یہ اچھی بات ہے کہ اس میں ہوں اب یہ آپ نے بھیتین کڑھیجی خدبہ سننا اور پڑھتے کو یہ لگ رہا تھا کہ ہم لیتے سلسکرٹ کے محول میں یہاں پر بیٹھے گئے ہوں اور بھیو کا محول یہاں آشتا آشتا شاہر تاگے پر بڑھے ہو جہاں تک پہلے شیر کی افتزا کا تحقیق کریں تو علامہ شبلین بہت صاف رکھا ہے کہ جب وہ قابل نے جناب حامل کا قتل کیا ہے تو حضرت جو مرتیہ جنابی آدم نے پڑھا تھا سوریانی زبان میں وہ پڑھتا شیر جاہے جنابی آدم نے کل کوئی ہے نہیں تو پڑھتا شیر بھی ہماریاں وہی ہوا اور جو آپ نے سنسل کا پڑھتا شیر پڑھا اس سے یہ اندازہ ہوا کہ جو افتزا ہی ہزار سنسل کی شیر کے ساتھ میں وہی افتزا ہی ہزار جو ہیں ہمارے پارسی کا جو پڑھتا شیر پڑھاتا ہے اس کے ساتھ بھی ہیں وہاں سارت کا شکار ہو رہا ہے اور یہاں بیرام گوڑ جو ہیں وہ شیر کا شکار کر رہے ہیں اور دونوں کے جو شیر سامنے آتا ہے کیونکہ اہم کم ہے تو وہ بات کہنے ہو رہا ہے مشکل ہے جہاں تک اخلاق سرق پی احسار کا تعلق ہے یا نظروں کا تعلق ہے شاید جتنا کناہ ان کا مہنے پڑھا ہے اس لیے میں ان کے ہر شہر ہر ازاد ہڈنام سے بہت ستشکتے واقف ہوں لیکن جہاں تک ازاد ازموں کا تعلق ہے تو ابھی ان میں راشد یا میرا جی کا نام آیا میں تو اس سے بلکل بتصفیق ہی نہیں ہوں وہ صیحیدی بات ہے کہ ازاد ازموں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں کچھ سے یہاں کھڑا کر دیں اور کہیں کہ ازاد ازموں نے ابھی کر دیں میں کہہ سکتا ہوں لیکن آپ مشکل ہیں کہہ دیجئے بہت مشکل کہا اور کبھی بھی آپ آدمالیاں موقع نہیں کبھی بھی آپ مجھے کھڑا کر دیجئے کبھی کہ آپ کے دس نظر میں آزاد کر دیجئے میں ایک گھنٹے میں آپ کو دس نظر میں سنا دوں گا اور سنا بھی چکا ہوں یہ میرے کا امتحان ہو چکا ہے تو اس میں آزاد ازموں نے کم ہیں اس لیے میں اخلافہ کمار اکبر تمہیں بھرشا ہے تمہیں راکھی دیکھا ہے کلام کی خوری مطال جو ہے اس کو بھی خلیلیوان صاحب نے بلسیدیت پران کی ہمارے پوجہ اگران صاحب نے بھی اس پر ٹھول اچھا انداز سے پالتی کیونکہ جب ہمارے پارٹی ماہ ہو گئے ہیں دیکھے دنکر نے خط لکھا تھا میرے ایک شاگرد جن شاہری کرتے ہیں ساکر صاحب کو وہ ہندی میں گفتائیں گھتے تو انہوں نے آپ کو ہندی گفتائیں کہنے کہنے یہ ضروری ہے کہ آپ اردو سے واقف ہوں دنکر صاحب نے پڑے شاہر زوانے کردھو رہے ہیں کسی طریقے سے اگر اردو کسی شاہر کو شاہری کرنا ہے تو اس کے لئے فارسی کا پتمندہ جاننا ضروری ہوتا ہے اگر وہ پتمندہ اس کے پاس نہیں ہے تو اسے شرر نہیں کر سہتا اس کو کسی صورت سے بھی اچھے الفاظ آئیں گے ہی نہیں اچھے خیالات کے لئے اچھے الفاظ کا بہت آنم بھی ابھی اپنے سنسکرط اور اردو کی بسارے نے آپ کے سامنے آئیں ہوتا زیادہ لیکن اگر آپ اس طور کی جہان سے شروع ہری ڈکین سے اگر آپ ان کی مذنبیاں پڑھیں گے ان مذنبیوں میں یہ ساری جیزیں خلیر ریمان صاحب موجود ہیں جو ہمارے شریف کے انصر کو بیان کرتی ہیں اور جو آپ سنسکرط میں بتائیں ہیں اور جو ان مغرب سے ہمارے پاس آئیں وہ سب کے سب ان مذنبیوں میں خصوصیات بن جان ہی میرے آپ دیکھیں گے اور میں اس پر ایک مذنبون لکھا ہے وقت ہمارے ہمارے اخلاق پاس ساری جیز ہیں سنسکرط بھی پڑھ یہ پھارسی پھارسی کے تو پروفیسر نہیں ہے اور اردو جو ہمارے زبان ہے تو ایسا آدمی شاعری کرتا ہے تو شاعری پر تکسرا کرنا کیا لاحل اس کے اندر سے جو وہی ہی دنسے چیزیں اور پھر وہ حساس بھی ہوا آج کے زمانہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو ادھر نہیں آنا تھا وہ ادھر بھی آرہ ہیں ان کو کسی سیاسی حائدے کے لیے انہوں نے اپنی نظریات کو نہیں بلدا ہے اور سارے نظریات جو ایک اچھے تخلیت کار اچھے نظروں سے بہت آیا ہیں اور زندگی اور زندگی کے بعد جو مرگ مانگی کا وقفہ ہے یعنی آگے جننے دم لے کر ان کا نظریہ اسی دنیا میں ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں اور اگر اس سے متاثر نہیں ہو رہے ہیں اور متاثر ہونے پر اس بیان نہیں کر رہے ہیں بہت شکریہ بہت بہت اس میں آپ عزت صاحب میں اچھی بات کہیں آزاد مزم کے حوالے سے مرحل آزاد مزم بھی اپنی ایک پہچان دکھتی ہے کہ ہمارے پاس بہت بڑے بڑے شورہ ہیں کہ آزاد مزم کہیں آرسی زبان کے منزل نامے تو ہم لوگ نہیں واقل پڑھایا ہے اس لئے جانتے ہیں کہ راشد کی نظموں اور کیا مقام پرحال اب ہمارے درمیات بہت تین بہت شخصیات موجود ہیں لیکن سے پہلے یہاں فاطمہ صاحبہ موجود ہیں اور وہ پیسر اخلاق آہن صاحب کی نظر پڑھیں گی میں واقف نہیں فاطمہ صاحبہ فاطمہ رجبی صاحبہ یہاں موجود ہیں جی برائے مربانی آپ تشریف لائیں اخلاق آہن صاحب کی ایک نظر پیش کریں گی یہاں مطرمہ فاطمہ رجبی صاحبہ ایران سے ہیں اور انگریزی کی استاذ ہیں انگریش کی پیچر ہیں یہ ابھی یہاں آئی ہیں فاطمہ رجبی صاحبہ 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 موسیقی 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 میں نے ایک بیشتر مجھے ایسا ہے ایشک و پیتری شک را یک جا از خانم پاشیدم سیر و سبک سلام اندیشم را بغل زدم زراعت زامن زبانم را به تماشا نشستم دست در دست تمنای اتش نهادم و زبان چشم اعصاب کانگردم تصویر در تصویر تصور آب نشندم خودم را در خودم به آتش گشندم خواهد که سرنشین نهینه که چند شدم جان را به نام نامی عشق به آج بسندم تظیم به شما استاد عزیز ممنون از این که من را آبه تونستید که در این جلسه پسید بشته باشم خیلی ممنون از همه شما یک که دیگه تظیم زبانه یار من ترقی ولی ترقی نمی زالو اب یہاں ہمارے درمیان جناب مہندرنات ڈھاکور صاحب یہاں مجھوڑ ہیں میں نہایت ادب سے اترام سے ان سے گزارش کروں گا ہم یہاں جمع ہوئے اب تک کا جو پروگرام تب ہوا کامیابی سے چلا اور وقت پر رہا اب یہ سب کچھ جو ہے وہ اگلے سپیکر کے ہاتھ میں مہندرنات ڈھاکور صاحب سے گزارش کروں گا بارے میں جو مجھگڑی سواجزت دلnoteَ لطفانچ جوانس کبارل جوانسز تغیق پروچابل پر شکتیز کا امیاد، وہاں ملتنام تانیم ویستند، تو پدخ باند کسی کی توانسز ہے مجرد مطلب کسی تنیم کرتی ہے جو اتخاب ہے کہ من سواجزنا ملتاقا سواجزت من جوانسز لجوانسزم مشکل شروع سواجزت بردن حجاب از منک ضرور ملتاقا سواجز وقت اسی وضرور شروع کہ اس سے پوچھا ہے! یہ جمال عربی طور پر ایسا ہے! کے لئے Türkiye ہیں اور میں بھی حقیقت ہے! چیسب نہیں ہے، چیچے میں وہاں ہوتے ہیں میں تطرق دولار جوارات خونتے ہیں اور اس کا تایر ایک واقتا ہے! جاوارات طور پر حقیقت ہے! وہاں کلوں کو سؤید ہے! وہاں کھر ہوتا یا کھر ہے! وہاں تشکتون ہے! سوچنے پی پہرا ہے سوچنے پیوٹے چیئے میں Monthly لیماء در دور تیو یہی احساس میتونک ، زیادی کتورج جانب ہے ، کا اختی طرح ہے تو مطابعت نہیں ، سانچ مطابعت انتج من چیزی خوبصورت کرتے ہیں مطابعت چیز و رات دیو کمیتر چیزی خوبصورت کرتے ہیں اپنی مطابعتا ہے کم سانچ مجدJa اور سا سا بہت ہے یہ ان تتاکی طرحن میں تو couldn and not only we're critiqued but it also creates a utopia a new utopia it's also an appeal کنم آمر بلکہ کنم اندری میں ادری میں is a poem where you see the darkness and you feel very depressed about it when you read his poetry it says that there is a darkness no doubt about it but we do have the human agency ہمارے گا Vide Laser اس پروگرام میں ایک صاحب ساتھ سمندر بھاردگی شریف ہیں جناب اکی آبادی صاحب اور انہوں نے اپنا ایک پیغام انہوں کو پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہی بھیج دیا تھا صاحب کی کتاب پر رسول کرنے کے لیے انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ لوگوں نے پروگرام غلط وقت رکھا جب میں یہاں تھا تب رکھنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے اپنا پیغام دے جا ہے میں آپ لوگوں کو یہ پیغام سنبھا رہا ہوں کتاب کمال صاحب سے نظارش ہے کہ چلا دیں آواز یقینت محسوس سامین تخیہ عویدی تورنٹو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے یقینا یہ وقت جب کہ ہم پروفیسر اخلاق آہن صاحب کی کہ شیری مجموعے خرابات اور گفتگو کے لیے جمع ہوئے ہیں یہ درخیخت محفلِ اعترافِ ہنرمان ہے اور میں بھی اس گلگستہِ اعتراف میں دور دراز سے ایک گوشہ ہی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں ویسے یہ جو کتاب خرابات مجھے چند ہفتے پہلے پروفیسر اخلاق ہے آہن صاحب نے دیکھ میں نے اپنے واپسی کے سفر میں جہازی میں ہوائی جہازی میں پڑھ لی اور اس پر جو بسیط مقدمہ ایڈوکیت خلیل الرحمہ صاحب کا ہے اس کے بعد پھر گفتگو میں سمجھتا ہوں کہ تعروفی ہے میں نے ویسے بھی پروفیسر صاحب کے جو فارسی غزریت کا مجموعہ ہے نمازِ عشق وہ بھی پڑی ہے درخیقت یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس دنیا اردو میں ہماری پاس پروفیسر اخلاق الاحرامیس جیسی شخصیت جو دونوں زبانوں میں فارسی میں اور اردو میں بہترین شاید کر رہے ہیں آپ دیکھئے کہ مزامین کی فراوانی ان کا انفرادی لہجہ اور ان کی جو الفاظ پر جو جس کو ہم خادر الکلامی کہتے ہیں جو حکومت ہے اور جس طریقے سے اس گلوبر ویلیج میں اور اکیسویں صدی میں جو موضوعات کو یہ اپنے شیر السخن میں ڈھال رہے ہیں بیسے میں مطریف ہوں پروفیسر صاحب کی میں ہم جانتے ہیں کہ چودہ پدرہ تصانیف اور تعلیفات بھی ہیں اور میں نے اکثر ان کو پڑھا ہے لیکن ان کے جو چار شیری مجموعے ہیں جس میں یہ جو نظموں کا مجموعہ خرابات جس میں اسی بیاسی نظمیں ہیں یہ کبھاں کا مسئلہ ہے اور یہ جو زبان استعمال کرتے ہیں یہ کیونکہ فارسی پر بھی کوئی خدرت حاصل ہے اس لحاظ سے زبان تو سادہ ہے لیکن معنی تہدرت ہے کوشش یہ کرتے ہیں کہ مصرے میں خسن آفرینی بھی رہے اور اس کے ساتھ معنی آفرینی بھی رہے اور اس کے ساتھ اس میں وہ ایجاز بیانی بھی رہے تقرار دو تین شرط دیکھئے اے میرے حمد و محمراث میرے شر و سخن کون ہے جس کو سناتا ہوں میں غم آئے دروں فکر و اگراق و تسرکل کے سبھی برک و قلا لازدر لاز پسے لاز چھپا لیتا ہے ایک امبار تیرے سینے فطرات میں ہے مطلب بے گفتنی نا گفتنی بے گفتنی اے میرے حمد و محمراث میرے شر و سخن تو آپ نے دیکھا کہ اس میں جو خوبصورتی ہے میرے پاس وقت نہیں ہے ایک دور منٹ میں کیا بیان کرو میں صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ سنائے لفظی ہوں یا سنائے مانے بھی ہوں یا وہ علامات ہوں یا استعارات ہوں یا تشبیحات ہوں یا وہ زبان کا جو پرتاؤ اور جس کو بات پرتنا کہتے ہیں ہر ایک میں وہ نادر خیالات کے ساتھ جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ داخلیت اور خارجیت کے ہمراہ جو شاعری کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان کی ایک نظم ہے اس کو بھی تین چار شر سن لیجیے یہ آٹھ شر کی نظم ہے کہ سوچتا ہوں جب بھی میں کچھ سامنے آ جاتی ہو سامنے آ کر میرے تم کہکشن بن جاتی ہو آتی ہو ایسے کہ جیسے رخص میں تاؤس ہو اور گویا اس طرح سے اندلی پہ توس ہو تیری تصویریں فروزہ ذہن میں رخصہ آیا کھل کھلاتے ہونٹ تیرے چہرہ ہے خندہ تلق اجر کے جہاں سورس غم سے سہنے دل خالی تو ہو وصلے جہاں وصلے مکہ وصلے جہاں خالی تو ہو اور تقرار لفظ اور اشتخاق لفظی دیکھئے نازکی نازک تنی نازک مزاجی نازنی ناز سے اس نازنے اے تن کی میری زمین پہلا مبارک ہے پروفیسر اقلاق آخن صاحب اور مبارک بات تمام ہم دوستوں کو کہ ایک خوبصورت ذل لسان خادر القلام استاد فارسی اور امدہ شاہر شینی بیاء اللہ کرے زور خال اور زیادہ اگر چکے معاملی سا آپ کے جو ہے چند منٹ میں کیا پیش کروں لیکن جو کچھ بھی اپنی استطاعت میں دور سے اس بلدستے میں شامل کر سکتا تھا آپ کے سامنے حاضر کیا بہت بہت شکریہ 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 صداف کے ستری صداف کے انہیں LOOK فرض بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ہے پہچانا جاتا بہت سے چینوں سے تو کہا جاتا ہے ابھی آپ کو سناؤں ہوگا بہت سے استعمال ہوتی بہت سے استعمال کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ جو ہے پری ٹروت ہے پری ٹروت پوسٹ اور اب کہتے ہیں یہ پوسٹ پرنٹ اور پوسٹ کوئیٹری کا دور ہے جس کا بھی آپ دکھر کر رہے تھے جس ٹوٹیل سوسائیٹی کہتے ہیں سوسائیٹی جس میں آپ کو اندازہ نہیں کی کتنی خرابی ہم جو پوسٹ کی ہے جو آپ کے مرے ہی حقائق ہیں وہ ایک جگہ اور آپ کا جذباتی رد ہے وہ بلکل وہ آپ کو بتاتا ہے کہ کس کو کیا آپ کو کرنا ہے آپ کو پتا ہے یہ بات جو کہیں جائے جیسے پہلے بھی ہوتا تھا ہے لیکن اس زمانے میں جس طرح ایک اسپیکٹی میلیٹی آگئی اب کہتے ہیں یہاں پری ٹروت ایریا ہے یعنی پری ٹروت کیا ہے اس کو بھی ہمالہ دیتے ہیں ابھی بائیڈن نے کہا کہا کہ آئی لیو بائی بائی انسٹکٹ یعنی آئی مست آئی مائی انسٹکٹ یا نیور گو رانگ تو what does it mean it means کہ جو جو ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ویریفائی فیکٹ نہیں ہے جو آپ ڈاکومنٹ کے ذریعے ثابت نہیں کر سکتے ہیں ڈاکومنٹ کے ذریعے یا کوئی حقائق ہے یا آپ شابط نہیں کریں بلکہ آپ ایک ایک لیوٹ ایکسپیرینس ہے یا انسٹکٹ ہے تو یہ جو آپ جو آپ ان کی شاعری دیکھیں اس میں آپ کو ابھی بہت سے عنوان انوانوں کا لوگوں نے ذکر کیا کہ بہت سے ابھی یہ نیور صاحب نے بھی فرمایا لیکن مجھے لگتا ہے ساری نظمیں تین چار نظموں کو چھوڑ دیئے تو اس تمام نظمیں جو ہیں ایک خاص طرح کی شاعری کو ظاہر کرتی ہے جس کو آج کے دور میں کہا سے پہلے بہت شاعری ہوئی اردو میں بہت تیاسی شاعری ہوئی ہے تیجاجی شاعری ہوئی جو جب تک آدمی تیجاجی شاعری ہوئی اس کی سب سے بڑی مثال کے حسد مہانی کی شاعری تھی زفرہ کی خانی شاعری تھی تیجاجی شاعری تھی لیکن یہ جو شاعری ہے جس میں پویٹری آف ریزسٹنس اس کو کہتا ہے یعنی ایک نئی طرح کی شاعری ہی کہ آپ کو پتا ہے کی پویٹری کے ذریعے کاموں کا ایک نوبل تھا ریویئین نائنٹین سکی ون میں شپا تھا اس نے کہا تھا کہ صاحب جب تک آدمی زندہ ہے آخری آدمی بھی زندہ ہے صورت زمین پر موجود ہے تک تک بغاور اور آرٹ ہمیشہ زندہ رہے گا یہ آخری آدمی کے ساتھ ختم ہوگا تو یہ آرٹ کیا آرٹ کا بنیادی خاصہ یہ کہ آپ کو ریویل بناتا ہے آپ کے دمانے کی جو حالات ہیں جیس کا بھی آپ جد کر رہے تھے یا اصلیت کی شاعری میں نظر آتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے دور میں جب پویٹری کے بہت سے مقاصد ہیں اور کہا جاتا ہے کہ شاعری کے کوئی معنی نہیں ہے شاعری جو ہے مایکرو پویٹری بہت طرح کی شاعری سامنے آ رہی ہے ایسے دمانے میں اس کو ایک آپ کو لیکن پویٹری کا جو ریلسٹنس ہوتا ہے اگر آپ اتنی شاعری پڑھیں تمام ابھی کچھ نظر میں پڑھی بھی گئیں آہ رشکہ ہلاکو اس کا ذکر کیا فرورمان صاحب نے بہت اچھی بہت کی تو اس کو اگر آپ پڑھیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کی شاعری آپ کو رکھتا بلد آنگی ہے پر شکو الفاظ ہیں لیکن اس کے ذریعے آپ کو ایک پوزیٹیو ریزسٹنس یعنی الفاظ کے ذریعے جو ورڈس کے ذریعے آپ اپنی سپیس کیسے کریں گے ایک یہ پرٹیکل نعرے بازی ہوتی ہے اعتجاج ہوتا ہے یہ ایک پوزیٹیو ریزسٹنس جو ہے شاعری کے ذریعے جو اچھی شاعری ہوتی ہے جیسے آپ کسی کا نام نہیں لوں گا لیکن اردو میں جو اعتجاری شاعری ہوئی وہ لگتا تھا اس طرح کی یعنی پوزیٹیو آپ نے سپیس کیلئے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی آپ جو چیزیں ہو رہی اس پر آپ صلاح اعتجاج بلند کریں ان بھی شاعری اگر آپ پڑھیں تو آپ کو جگہ جگہ لگے گا بہت جگہ جگہ آپ کو لگتا ہے کہ بلند آنگی ہے یعنی آپ کو لگتا کچھ شکو الفاظ ہیں لیکن اس کے ذریعے کیا ہیں یہ آپ کو ایک طرح کا انٹرسپیکشن پر مجبور کرتے ہیں یعنی آپ کو ایک بڑی شاعری دیکھیں کیا ہوتی شاعری کا بجانی مقصد کیا ہے الفاظ جو ہیں الفاظ کے ذریعے آپ لوگوں ایکشن کی طرف تو متوجہ کریں لیکن بڑے الفاظ دنگرد بڑے الفاظ کے ذریعے اچھی شاعری جو ہوتی ہمیشہ یہ آپ میوزک کو بھی دیکھیں یعنی میوزک کے ذریعے بھی کہ آپ کیا سناتیا آخری شاعری کی حد کیا ہے کہ آپ انفاظ کے ذریعے سناتے کو کیسے پائم کریں یعنی ایک سناتے کی کیایت ایسی پیدا ہو جائے سائنس میں آپ کو اپنے کو ڈسکور کریں دنیا کو پی ڈسکور کریں اور اپنے ذریعے یہ نہیں کہ آپ شاعری پڑھ گیا آپ انقلاب زندوار کا اور فرق پہ آگئے یہ تو ایک 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 کوئٹری بھی ہو سکتی ہے لیکن انگی شاعری جو مجھے لگتا ہے کہ وہ اعتداری شاعری جو کوئٹری ہے اس سے تھوڑی الگ کوئٹری ہے یہ کوئٹری اگر آپ کو دیکھیں گے الفاظ جس طرح کے انہوں نے استعمال کیا ہے وہ بلکہ دوسری طرح کے الفاظ کے ذریعے آپ کو انٹرانسپیکشن کی طرف متوجہ کیا ہے تمام جو جس طرح کی حالات ہیں تمام نظمیں آپ کو رکھتا ہے کہ تمام نظمیں ایک موضوعاتی وحدت ہے انوان الگ الگ ہیں لیکن آپ کو دیکھیں اگر اکتاسی نظمیں تو میں بلا مدازہ میں کہتا ہوں سبتر بہتر نظمیں ایسے ہیں ایسی نظمیں جو آپ کو یہ کلچرل لاؤس ہیں سنس اف لاؤس ہیں ان کی ایک نظمیں یاد ہیں دیکھئے انوان کے سلسلے میں خلیر احمان صاحب ہمارے اچھی گفتگو کی وہ کہا کہ دیکھئے انوان کے دریعے افسانے کو انوان انوان ہے جو آپ نام رکھتے ہیں یہ انوان رکھتے ہیں تو انوان ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی کلید ہے کی ورڈ ہے کی ورڈ ہے یا کی ہول ہے کہ اس کے دریعے آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں لیکن ایسا ہے نہیں پروفیسر احمان صاحب یہاں بیٹھے ہیں جیفری ہارٹمن کی کتابیں مشہور اکیوٹری سلسل وارڈرنس اس میں بحث کی کساب انوان کا اور ٹیکس کا کیا تعلق ہوتا ہے اور پھر اس پر ایک اور کتاب اس نے لکھا اس پر گفتگو نہیں ہوئی زیادہ اس کے بعد تو پھر ایک این فری کی کتاب آئی ہے ٹائٹل ٹو دا پوہم نو ٹائٹل آف دا پوہم بلکہ ٹائٹل ٹو دا پوہم ٹائٹل ٹو دا پوہم ٹائٹل ٹو دا پوہم کو کہتی ہے وہ کہتی ہے یہ کہتی ہے یہ کہ صاحب یہ جو ٹائٹل جو ہے یہ آپ کا جو اصل ٹیکس ہوتا آپ کو سبورٹ کرتا ہے یہ آپ کی راہ میں ایک جو بات آپ کہہ رہے ہیں انوان کے تک کہیں جو آفٹر تھوڈ ہے جو اس کا پارٹ نہیں ہے اس کے پارٹ کا الگ ہے تو ان کی نظمیں اگر آپ یادیں دیکھیں تو یادیں جو نظم ہے یا ایک ان کی نظم ہے محبت یہ ایک ان کی نظم ہے حجر تو ان کیوں کو پڑھیں تو دیکھیں یاد آتی کیا کرتا ہے وہ تجربہ جو اس کے سامنے ہوا ہو ایک ایسی چیز جو اس نے دیکھی نہیں جو ایک تجربہ بیان کر رہا ہے تجربہ کیسے بیان کرے گا تو ان کی نظموں کو اگر آپ پڑھیں تو مجھے لگتا انوان جو ہیں انوان سے جو بات ظاہر ہو رہی ہے اگر آپ بہت سے پڑھیں تو ان کی بیشتر دسموں کے انوان جو ہیں وہ جو دسم کا اصل کنٹنٹ ہے یعنی جو میری ڈیڈنگ ہے جو میری ڈیڈنگ ہے جو میری ڈیڈنگ ہے جو میری ڈیڈنگ ہے ہوا ہوگا آپ اسی طرح پہنچیں گے انوان کے ذریعے مردوں کو سب ورڈ کیسے کرتے ہیں یعنی مختلف بات کیسے کہیں تو ان کی بہت سی نصمیں یعنی اردو میں اس طرح کی مثالیں کم ملتی ہیں کہ آپ کو لگے گئے انوان بڑا چیرتا چیارتا ہے اور بلکل آپ کو ایکشن کے طرح لے جائے گا لیکن آپ دن کو اگر غور سے پڑھیں گے تو معنی کی بلکل نہیں پڑھتے ہی کھڑے گی خنگرمان صاحب نے بھی گفتگو کی یہ کہا کہ ان کے الفاظ بہت فارسی کے الفاظ بہت استعمال ہوئے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ جہاں جہاں انہوں نے یہ الفاظ استعمال کی ہے یہ تو سامنے کے الفاظ ہیں لیکن اس کے ذریعے سپیچ ایک جو شاعری کو کہتے ہیں کہ سپیچ ایک ہے یہ سپوکن ورڈ ہے میں کچھ لفظ آپ کو بتاتا ہوں ایک نظر میں ان کی اس میں ہلاقو والی نظر اس میں غالباً ہونے با یعنی ایک طرح کو دیکھئے وہ استعمال کرتے ہیں مارِ ذہرِ ناک یا آدم بز میں آدمی زادہ اس طرح بہت سے عالمی فارسی کے بہت سے تراکیب بہت سے ایسی تراکیب یا مرقب الفاظ یا توالیس لافظ کے ذریعے آپ کو اپنی طرف ناغب کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو خاص بات کی ہے اس میں انہوں نے جو جو بول جان مرقب الفاظ ہیں یا باپ دادے یا بہت سے ان کی اس طرح کیسے الفاظ تلق یا ہوا ہے تو ہوئیں یادوں میں کہا ہے مستعمال کے ہوئیں تھی کہ وہ اس پوکن ورڈ ہے باپ دادے بلکل عام بولچار کا لفظ ہے تو ان کی آگر آپ نظموں کو پڑھیں تو ایک طرح کا عجیب طرح کا اسورمنٹ ہے یعنی بہت سے فارسی الفاظ ہیں بڑے بڑے مرقب الفاظ ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو اس پوکن ورڈ ہے اس کو ایک نئی طرح کی شاعری کے سامنے آپ ایک نئی طرح کی شاعری آپ کے سامنے جائیں تو ان کی شاعری کو اگر آپ کی زیادہ وقت نہیں میں زیادہ کچھ چیزیں اور بھی لکھتے رہا تھا لیکن مجھے لگ رہا کہ بہت زیادہ نہیں لیکن ان کی شاعری اس کے حال سے مختلف شاعری ہے کہ ایک تو زبان کی سطح پر انہوں نے نئے تقریبات ہوئی کیا ہے کہ فارسی عربی کے جو الفاظ ہیں مرقب الفاظ ہیں توالی اضافت کا استعمال بنابر کیا مجھ پر انہوں نے دور ہائیلی کہا ہے ٹرانزیشن پیریڈ کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے اس کا دور جہالہ تو یہ کہا تھا ٹرانزیشن جو پیریڈ کو دور ہائیلی اس طرح کے بہت سے میں نے انہوں نے اس طرح کی نئی تراکیب بھی بنائی ہوئی کچھ آنک تراکیب بھی بنائی ہوئی ترفاز کی طریق نئی نئی طرح کی دنیا آباد کی ہے تو ایک آج کے دور میں جب پویٹری کا فنکشن ہم لوگ بھول گئے گی پویٹری کا ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو ایک تراکی کلچر ریڈیسٹنس یعنی آپ کی ریڈیسٹنس کی جو پویٹری ہے اسپیشلی کلچر ریڈیسٹنس وہ ریڈیسٹنس نہیں جو پولیٹیشنز کے ذریعے ہوتی ہے وہ نہیں جو دھرنے کے ذریعے ہوتی بلکی پوزیٹیو ریڈیسٹنس جو الفاظ کے ذریعے کی جائے گیا الفاظ کے ذریعے بس محضب دنیا میں آپ اپنے خوئے مقام کو کیسے حاصل کریں گے یہ ان کیا خاص بات نظر آتی تو دوسری نظمیں جو ان کے اگر آپ نظمیں پڑھیں تو آپ کو لگتا ہے بتا ہے بہت برشور اور شکوہ نفاظ ہے ابھی جو نظمیں پڑھی گئی ہاں ایک لفظ ابھی نظم پڑھی گئی شیر و سخن ان کی ایک نظم ہے اس میں انہوں نے دیکھئے ناغفتنی ناغفتنی بے گفتنی اور گفتنی تین نفذ احتمال ہوں تو دیکھئے ناغفتنی اور بے گفتنی اور گفتنی تو لائرہ کہنے والی باپ جس کو کہتے ہیں لائنگویج آف انسینگ لائنگویج آف انسینگ یا سائلنس کی لائنگویج کیسے استعمال ہوتی جب آپ کو لگ رہا ہی جب آپ کو لگ رہا ہی برشور پڑھ 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 بات ہو رہی ہے اس کے ذریعے یہ الفاظ کے ذریعے کیسے آپ کو آپ کو آپ کو کچھ دیر کے لیے خاموش کرتے ہیں کیا آپ کو اپنی اپنی جو محسوسات ہیں انتے شریف کرتے ہیں آپ کو آپ کو سوچتے پر مجبور کرتے ہیں یہی مجھے لگتا ہے اس شہری کا خاص حصہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ مجھے لگتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے مجھے آیتا ہے ساتھنے میں بھی مجھے اتانی، باحث اوامر از آدالیے، پاکتا ہوتا بشئی وقت تقدمات کی دیگه جوbod ، تحرین اوامر از ساتھنے میں trước کا اصل ہوتا جدگه اور اے لوگتا تحرین مجھے اوامر ایک اوامر اوامر افتار جانب اس اوامر اونتا ہے اجتب کی افراد کیا اور emissions murder برای شامل صورت اور عطاق حقًا واقعیت دون پر ایسی طور پات جلس اخترام تمام کامیم جدا ایسی طور پیانی ایسی طور پیانی ایسی طور پیانی کامیم نیمون ویسی طور پیانی شخص پیانی ویسی طور پیانی کامیم هذه ایسی طور پیانی چیز طور پیانی ویسی طور پیانی خلی محبت ہے اور یہاستان کے طرف یہاں اگرامت مذہب سکتا ہے ہم اٹھو ارنیان میں نے اپنید کو تخطہ دیکھنا طرف ایک ملتا ہے چاہری اگر میں احترام اوچھا ہم Irish اپنی اپنید و شخصیت ہوئی مجھوم یا اگرام اگر اپنید و اپنید نہیں جب شکتا ہیدی کیا تو چاہی اگر آپ کو کشیط ہاں جلس میں اگل کرنے کے ساتھ اگل مجھوشت ہے میں نے وہاں رہا کہ رہاں اگل مجھوشت میں ہم مجھوشت میں تو ان گھنپ جسلی میں اور کھنٹوں کوئی بھی سب سے اگل میں کیا میں نے اگل بن پیم پیم مجھوشت میں اور بھی اندرہ کتا کھنٹوں کوئی کا اگل تجھوشت میں 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 یہ سوچھا کرنے ظنہوں سے مجھے امیتر ہوتا ہے میں نے مجھے ادخال دراؤ اور میں مجھے دری شودہ کارا مگذہبہ پیدا ہمارے ہمارے کارا تخلی تک نکوش ہمارے پیدا شروع сним نکوش تک جوارد کارا مدیمتا ہے مدیمتا ہے چیز میں جب مجھے حسابي بسید اس بے اینجا این جواند مثل تک مجھے منت کارا ہمارے باشی بشیر بہر اندارہ اور I didn't want to write anything because I've been in the situation in my country. I could actually say When I met him, he actually even shined and even won that kind of roots and emotions. And again, that stream of knowledge, that stream of challenge just running and flowing. And I can actually say, sorry, if you actually let me want to read another poem. It is kind of actually based on this documentary I spoke about this beautiful journey. I started with outstanding and retrospective poems. And I want to read it by the name of, you know, kind of tricking yourself and naming yourself something you are not. And it is my illusionary. Thanks. And I can actually say it after reading, you know, his books, and it came actually out and I can actually say it. It was totally an illusion. So, I wrote it and I am going to try to read it for all of you. It means I was cheating myself. I was thinking I am something, but I was not. And I am just actually disciple in his school. And I am so happy for meeting him. And I am actually going to read this poem for all of you. I hope you can enjoy it. I am actually doing it. It seems like I am about to read it today. It seems like I am dying. Let's try it and see what's happening to you. کوک بودی و من چه عوض کتاب میخاندمت پس بودی و من چه عوض خاک میخوابیدمت سام بودی و من چه عوض سعید میپنداشدمت دیدم پود کردی و دلم برخاک نشندی سوادم بی مای خندی و پندارم ملنگ داشتی کود بکود سنگ سار نگاه بحلون گریزان هارون سفتم ساختی و چه فرندانه و خسمانه طلب آشقی هم میداشتی حالا که این پیکره پش مرد پریش این پلشت پاکیزه تو را میگه سرایدت به کلام چند ای همه هستی و رستی و نیستی آنچه را که دادش میزنی نیستی ای همه هستی و بیانیز فرندانه انخبار بیانیز فرندانه خوشی کا موقع ہے کہ یہاں سمکتا پر شخصیاں یہاں موجود ہیں آپ سب مکتر عجمال صاحب یہاں موجود ہیں ہمارے عربی شعبے کے ہیں آسف زہری صاحب موجود ہیں اشریف صاحب اپنے گزارش کروں گا کہ آپ تعلیم صلی اللہ علیہ وسلم اب اختتام میں میں صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کو ذہمت دوں اس سے پہلے صاحب کتاب میں ہم لوگوں کے وہاں آجتا ہے جو دولاں ہیں کتاب میں تقلیفکار ہیں میں اس سے گزارش کروں گا لیکن ایک بات میں بھی اپنی اس کتاب کے بارے میں میری کھوٹی سی رائے ہیں وہ یہ کہ اخلاق صاحب اس کتاب میں بہت بکھرے ہوئے اب آپ قوام دور پر جوزوں سے مجبور ہوتے ہیں اسی ایک طرح کی نظم ہوتی ہے کیا تو آپ اس میں موضوعاتی نظمیں ہوتی ہیں کیا آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ سیاسی نظمیں ہوتی ہیں کیا آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ رومانی نظمیں ہوتی ہیں میں اخلاق صاحب کی لئے کہ خرابات بڑھ رہا تھا میں اس کی وجہ تسمیہ نہیں جانتا کہ خرابات کیوں انہوں نے نامتا لیکن واقعتاً میں ششدر رہ گیا کہ ایسی نظمیں ہیں کہ یہ بہت ہی زیادہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ کسی موجودہ اہد سے بہت ناراض ہیں لیکن فوراں کوئی دوسری نظر پڑھو تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بہت ہی رومانی لے جائے بہت ہی گہری بات ہے کہیں وہ بہت ہی فلسفیانہ گفتور کرنے لگتے ہیں تو خلیر ایڈوکیٹ خلیر ایمان صاحب کا جب میں اس پر مقادمہ پڑھ رہا تھا تو اس میں انہوں نے بہت اچھی بات دیکھتے ہیں یہ کہ انہوں نے یہ کوئی بھی چیز انہوں نے تواجد کی کیپیت پیدا نہیں کیا بہت ہی ایک مشد کی کیپیت ہے جو ان کے ذہن میں آیا جو انہوں نے محسوس کیا جس لمحے انہوں نے محسوس کیا اور اسے بینا تسنوں کے ہمارے ماں حضور شائری میں ایک حراق صاحب نے یہ بات دے دی وہ بہت ہی صحیح ہے اداز نظر میں ایک طرح جب تسنوں آ گیا ہے وہ تسنوں جو ہے وہ بہت خراب چیز ہے اور وہ بناورت نظر کہنے کی کوشش میں ہو رہی ہے وہ بہت ہی خراب بات ہے جو ہمیں اخلاف صاحب کی شائری میں ذرا بھی نظر دے گا اب میں بہت ادب اور احترام سے ہمارے استاد سیئے چلار کے ہمارے ممبر بھی ہیں اخلاف کہان صاحب ادب سے گزارش کروں گا کہ ہاں ہم نے شیر پڑھیں دالیوں سے استقبال کریں اور شکریہ بڑی محبت شکریہ سے چلار کا بیوشی اور ہمارے کرن فرمہ پروفیسر علیسو رحمان صاحب خلیل رحمان صاحب پروفیسر ایراد زیدی صاحب شافر بن روئی صاحب ملیدر صاحب خالب عشید صاحب اور سلام یہ ہمارے کلیک دوست احباب بہت دور سے آئے اپنی محبتوں سے نمازہ ہمارے طلبہ اور میرے پاس لفظ نہیں ہے میں میرا پیچھ آتا ہے کہ سب کا نام لوں اور سب سے بھی شکریہ لگ دوں شیئر کے حوالے سے ظاہر ہے عجم کے ایک تعلیم ہیں کہ ہم شیئر پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں اس کی توضیحات اس پر بھی دعوائز ہیں لیکن اتنی عالمانہ اور شیئر کے مختلف بہنیوں کے جو افتو ہوئی ہے میرے یہ وہ کہنے کا جنہائی بھی نہیں ہے میں تو جسے مصرحات شیئر نے ایک شیئر کہا ہے درسوخن پھنہا شدام مانند بھو در برکل خرکمی خواہد مرا وہ درسوخن کیجئے جاتی میں اپنے اشعار میں میں صحیح بنہا ہوں جیسے پھول کی پتی میں خوشبو ہوتی ہے اگر چوہیں میری تلاش ہے تو میری اشار میں مجھے دونڈ لو تو بنیادی طور پر ایک انسان ابھی تعلیف لیتے دیا انسان ہر وقت سور سے دیکھے اور سورے تک الگ الگ موڈ الگ الگ تجربات اور الگ الگ خیالات سے گزرتا ہے اگر کوئی ایک مجرد حالت میں ہو یا ٹھہرے اور منجمد حالت میں ہو تو وہ ایک انسان پھر نہیں ہوگا وہ بدھ ہوگا تو اسی وہی چیز ہے اور ہم نے ہمارے لیے تو یہ اشار جو ہیں وہ آنسیلی ہیں اور مختلف اوقات کے مختلف احساسات لو ہم نے کوئی اس میں بنانے کی اشار نہیں کی وہ بن گئے گی اور وہ خود اپنے آپ انہوں نے خود کو کہلانی ہے تو بہران کچھ اشار میں آپ ادرات کے تدورت میں پڑھنا چاہوں جا پہلا تو یہی نظم میرے شیع و سخن اے میرے ہملم و ہمراز میرے شیع و سخن کون ہے جس کو سناتا ہوں میں غمہائے دروم کون سرگوشی کو لطف کا سامن میرا کون ایک نظم سے احساس کے سب رنگ و رمان فکر و ادراک و تصور کے سبیل بلک و خلا لفظ در لفظ بسے لفظ چھپا لیتا ہے ایک امبال تیرے سینے فترات لے ہیں مطلبِ گفتنی نا گفتنی بے گفتنی کا اے میرے ہملم و ہمراز میرے شیع و خن ایک نظم ہے جو جس کا ذکر شاہ فتر صاحب نے جس مذہب کی طرف بلک و خنیفتا جس کو ہم سب محسوس کرتے ہیں وہ ہے اورینٹل وارڈ کا جو ایک تحزیدی زوال ہے تمدلی زوال ہے جو مختلف سطح اور ہم اپنے ملک میں بیسے ہیں اس کا عنوان ہے مرگ تمدلی جا بلپ رش کے جہاں ہے جا بلپ ممدور جم جش ماتم میں غلاہل ہر شکوہ شان خم مسکیوں پر وحشتیں ہیں مجلسوں پر مدین رحمتوں پر لانتیں ہیں نعمتوں پر عابس سم کل جہاں پر رخص گل تھا آج خواہستان ہے لیلی محمل کا چہرہ عشق زا آنکھیں ہیں نم اے زمین فخر گیتی اے محیط نازق گل اے زوال آدم خاکی یہاں پہ دمبدم اب تظاہر اب تباکر اب تنافر اب شرور اب جہان معرفت غارم نحوست محظم آستان مرگ مفرد اور ہے یہ غم ہے اور مرگ تہذیب و تمدل سے ہمیت جاتی مم وہ روجہ علم و عرفان سر و اسرار علوم یہ زوال آگئی قار مزل جم بیم فہم قرآن و صحائف آشنائے مغرب مغرب بیو اس کا شکرہ ہے اور وہاں پہ ہم مادی درستی کو دیکھتے ہیں لیکن اخلاقی اور انسانی جو زوال ہو رہا ہے وہ اصل زوال ہے تو اس حوالے سے بھی ایک نظم ہے زوال مغرب زوال ہوتا ہے کیسے یہ دیکھ مغرب کو جمود عیش و ترقی سے ہیں نحال یہ لوگ جمود عیش و ترقی سے ہیں نحال یہ لوگ مجوش جس جو دنیا نہیں بنانے کی نہ کوئی سوز ہی ان میں زبان زدگا کا ستم رسید جہاں کے نہ نالے سنتے ہیں نہ فکر دیش ابو ان روز کی گرہ والی دھکیل آئے ہیں میراز کون خانوں میں تمام مذہب و اخدار بول آئے ہیں و انکشاف فلاتون شروع سین آئی وہ افتدائے دامنچی مقال شوفن ہار وہاں پہ گرد و گوار حوض کی سر تابی تمام جس میں جرسو ماہر سے اشیاء کا شجر تمام یہ افسوق نہیں والے ہیں بنا میں اس کے خباست کی دخم کاری ہے زوال غرب ہے اب حقیق مبرم اور اور اسی حوالے سے یہ سقوت الشبب کو خرام دیتے ہیں اس نے ایک چیز سے پڑھ کر نظروں گھٹے ہیں ہم دیکھئے رہے ہیں ہمارے تہذیبی مراد کی زمدلی ہے لکنو ہے دوسرے حضر آباد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہماری پچھلی نسلوں سے جو کڑنیاں تھیں تہذیبی وہ ختم رہتے ہیں اور نئی نسل تک وہ نہیں پہنچتے خلیق صاحب سے اکثر بات ہوتی ہے اسی حوالے سے سقوت شب کو خرام دے دیں تیری محبت تیرے جنوب کی ہے یہ دنیا جو میری دھڑکن میں بس گئی ہے تیری صداوں کی گونچ میں جو چھٹ رہی ہے تیری اداوں کی تاب میں جو محق بھری ہے تیری ذہانت کی وہ چمک جو کہ چشم و با میں نظر نشین ہے بسارتیں بھی بھی گیر دی ہے تیری بسارت کشید ہے جو بصیرتوں کا کہ جس میں صدیوں کی نور عرفان کی کلپنا ہے تو آگہی کی مسافرت میں وہاں پہنچا کہ وہ ہے منزلی کے نام جس کا معرفت بھی وہ معرفت کے اپن ہیں جس میں ہزار باتیں ہزار راز و نیاز قوموں کی آگہی کے ہزار سر ہیں بولنگی پستی کے پیچ و خمکے یہ چار ساموں جو بہت تجھ میں رمانتما ہے اسے دیلوں میں آج جام و صبح ملا کے پھداوں اس کو من نسل نو کو بتا بتا کے کشید ہے یہ تمام گلشن کے برگ گل کا سخن یہ سن نیاز دارِ حریم دل کا کہ جو ہے ساتھی ہزار برسوں کی آگہی کا کہ جو ہے میں خانت دارِ وجدہ کا میں گری کا کہاں سے نہ ہوں توان مندی کے سب بنا دوں کہاں سے پاؤں سعادتیں کہ میں سب سماروں وہ سار نقش و نقوش جو کہ بنے ہیں تُو نے نزاکتیں وہ نطافتیں وہ کہ تُو نے سمجھیں کہ ایک طرف تُو ہے ہے ایک طرف میرا ایک شکوات تیری نظر کی بھی منگذر ہے یہ چشن شاکی بہا تُس صحبہ سے رکھ کرمس جمالِ ماضی کا پردہ وا کر خموش مینہ کھلک بھوشا کر تمام محفل میں جام بھر دے سکوتِ شد کو خرام بھر دے کیا باہ 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 اور آخر میں ایک نظر کے کئی ایک حصہ چھوٹا سا جس کا بار بار ذکر آیا رشتِ حلاقوں یہ ایک تمثیلی اور ایسی نظر میں جو خواب کی شکل میں ہے جس میں انسانی تاریخ کے سب سے وحشتناک جو کردار ہیں وچمع ہیں اس کا ایک حصہ بولی نظر نہیں پڑنی لگتا حلاقوں خواب میں آیا بہت خوشحال خوشخورم وہاں اس مجلسِ نحس و خواست میں کئی ہم خونششتہ تھے کئی ہم کیش و دہشتگر کئی چنگیز و اسکندر اٹیلا نیرو اور ہٹلر کہا چنگیز نے پوتے سے قصہ وہ سناو تو کہ کیسے تم نے نظرِ آتش و دہیا کیا سب کو کتابوں بیعتِ حکمت دل محرفہ کے خزینوں کو حلاقوں کہ چکا جب تو ہوئے خوشحال سبزالی ہو اکڑ اسکندرِ مقدونی بولا فاتحِ عالم نکل کے مرکزِ علم و تمدن آگئی سے جب چلا یہ دیکھنے دنیا میں نورِ علمِ یونہ کو مگر جنگو جدالو رشکو سازش میں ہوا یوں تو بھلا ڈالا مقالِ پیرِ یونہ شیخِ مغرک کو جلا ڈالے تمدن کے اجائب دھرگو قبلے کو وہی میں خانے جامو جمو تختِ تفاخر کو یہ سنکے سب کے اظہارِ عقیدت نے ہی لیتے سب اٹینہ بھی اٹھا دستِ کلا شبشیر پر رکھ کر کہا آغوش ظلمت نے مجھے پالا دکانٹوں میں میں سوغاتِ لئی میں قہر بن اترا تھا روما پر میرے جبروت و دہشت سے لرستے تھے شعو ایوان سبیرِ خوف کے اس روپ کو شعباسیاں بھی دیں وہی ایک کرسیِ نخوت پر بیٹھا ہٹلرِ نادا عجب سے زاویے ڈالے کنارِ چشم پیشانی زبانِ آدشی شربار سے اکتم ہوا گویا میرے قصے جہانِ نو میں ہے معلوم اب سب کو مگر جو دیکھنا چاہو میرے اخلافِ بدکی کو کنارِ خاکِ اقدس میں گڑے پنجوں کو جا دیکھو بہت سکرن میں ہے بہت اللہ پہلی مرتبہ بال کی غزلیات کا مجموعہ شائع کیا ہے جو بلکل مختلف انداز میں شائع ہوا ہے پہلی مرتبہ اور اسے اخلاق آہن صاحب نے ہی ترتیز دیا ہے اب میں اس پروگرام کے اقتطام پر ہماری اس مجلس کے صدر ہیں ان کو زحمت سخن جناب انیسو رحمان صاحب جناب انیسو رحمان صاحب کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ ترجمہ ان ترجمہ کے حوالے سے اپنی دنیا میں جانے جاتے ہیں اردو انگریزی دونوں زبان اور عدب سے ماہر ہیں جناب انیسو رحمان صاحب یہاں تشریف لائے ہیں اس کا مطلب یہ پروگرام میار ہے کیونکہ موجود کی ہی میار کا میار کی علامت ہے میں بہت ادم اور اعترام سے تعلیوں سے اپنی دنیا پروگرام کیا آداب السلام آپ شاہر کو بھی سن چکے ہیں اور ان کے اشارت کے بارے میں جو برتبو ہوئی ہے پشتے دو گھٹوں میں تو شیر برزبان شاعر اور تنقید برزبان ناقلین اس کے بعد کہنے کو کچھ بچتا نہیں ہے کسی کے لئے اس لئے کہ دونوں چیزیں جوڑ دی گئی ہیں شروعات بھی تنقید سے اور اعترام بہت اس کا تقلید کی عدد اور اس کے پیرہ ایسے تو اس کے موقع ایسا ہے موقع ایسا ہے کہ کچھ باتیں کرنی ضروری ہیں اور باتیں تو بہت سی ہیں کرنے کی لیکن چند باتیں ہی اس کروں گا اور بہت کم وقت میں میں جامیہ میں کسی مرے کلیگ نے دیا کہ اگلا قاہت ساتھ میں دیکھئی ہے میں ان سے واقع نہیں تھا بلکہ جان دانی تھا کہ سنا تھا کہ پرشن پڑھاتے ہیں جیم جو میں تو میری پہلی ملاقات وہاں ہوئی ہے اس کے بعد کوئی سلسلہ نہیں رہا انسان گرامتوں کا کہا جائے تو بہت حال میں ان سے ملاقات ہماری ہوئی ہے تفصیلی اور ایکیڈمیک لیول تو ہوئی ملاقات کو اور مجھے اچھا لگنے لگا ان سے باتیں کرنا اور ان سے ایکسچینج اور تھوڑس اور عزلوں کے ذریعے خاص طور پر ہم لوگ ورڈ سیپ پہ دوسرے کو بھیجا کرتے تھے اور سنا کرتے تھے اور ظاہرے کے تعریف کیا کرتے تھے تو یہ ایک سلسلہ ہوا ان سے اس کے بعد اقلاق صاحب نے عزرہ کرم جب انہوں نے اپنی نظموں اور مزلوں کا کشائے کرنے کا ارادہ کیا تو اس مجھے بھیجا اور میں نے جب پڑھا تو میں نے ایک مشورہ یہ دیا کہ آپ دونوں کتابوں کو حلیٰ غزلے شائے کیجئے اور اس کے بعد غزلوں کو اس لیے کہ ایک دونوں کے مجھے کہ یہ جو شائرین کی وہ بھی کل دوسرے قسم کی شائرین ہے تو مجھے یہ لگا کہ اگر یہ کتاب اس طرح شائے ہو کے پہلے نظمیں چھپ جائیں یا پہلے غزلیں چھپ جائیں تو میں یہ کہا کہ غزلوں کو آپ پہلے شائے کریں اور ایک مکمل کتاب غزلوں کی نظموں کی ہی ہو چنانچہ یہ ہونے لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ ستاہ بھی ہونے میرے نام مانمن کر رکھی ہے میں نے اس طرح تو مجھے بہت ظاہر ہے کہ فاقت بھی ہوا اس بات کا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ افلاف صاحب نے یہ کیسے سوچا بھی اس لیے کہ میں بزاتے تو خود اور یعنی سوچا جائے تو میں اس لئے آپ تھا بھی نہیں لیکن یہ آپ کی بہت پر تھا اور آپ کا بہت بہت شکریہ نے مکتا ہوں اس عمالے سے تو کتاب کی شائع ہونے سے پہلے اس کتاب کو پڑھنے کا مجھے اتفاق ہوا اور میں بہت کچھ بسمہ سمجھتا ہوں کہ ایک نئے آنگ سے اور ایک نئے لہجے سے ہمارے ملاقات ہوئی تھی یہ پچھلے دو برسوں میں ہوں نے ان کو پڑھنے کی کوشش کی اور سمجھنے کی کوشش نہیں خلیل صاحب نے جو بہت سی باتیں کہیں ہیں اس کے اندر کئی چکتے ہیں اور پوری اورینٹل پویٹری کر رہا کہیں براڈلی اس کے علاوے جو بہریہ شائعی کی بات انہوں نے کی ہے اور اس کے حوالے سے شائعی کی جو مختلف تعریفیں جو انہوں نے بیان کی ہیں اور اس کے مطمئے نظر میں جو آپ لوگوں نے گفتگو کی ہے اگر انہوں نے سب کو ملا کے دیکھا جائے تو اخلاق صاحب کی اکرام کی کچھ تصویر آپ کے سامنے کے پھل اگر کیا تھی خلیل صاحب کے قدبے میں جو شائعی کی تاریخ تھی اور اس کو اگر ہم جوڑے اخلاق آن کی شائعی سے تو ایک واضح نقشہ آپ کے سامنے میں آئے گا مثال کے طور پر فارسی کی طرح کی فارسی کی زبان کا استعمال اور فارسی کے جو میٹا فرس ہے اس کا استعمال اور جو پوری وسیع دنیا ہے جس کو آباد کیا ہونے اس کا استعمال اور کس طرح سے اس کو شیریف ایرائی میں ڈھاک دیں چیزوں کے بارے میں دیکھیں تو ان کے شائعی کو سمجھنے کا جواز ہاتھ آتا ہے جب میں نے پہلی بار ان کو پڑھا تو مجھے لگا کہ بہت اوڑ کھا پڑ ہے یہ شائعی اس لیے لگا مجھے کہ اس کا جو آہنگ تھا وہ پلکل الگ تھا اردو کی جو شائعی ہے جس کو ہم پڑھتے آئے ہیں جس میں خاص خصم کا آہنگ ہے بہت ممانی آہنگ ہے اس کا اسے یہ شائعی لگا ہے مجھے یاد آئے انگریدی کا بہت بڑا شائع ہے تھرٹیز کا نائنٹین تھرٹیز کا بڑا شائع ہے میں تو ٹی اے سے لیے بہت بڑا شائع تھا اس کے بعد جو شائع ہو پڑا سامنے میں وہ تھا ڈبلو ایچ آرڈن آرڈن کی شائعی ایک بار کرنا پڑھیں تو آپ کو وہ اچھی نہیں ہے آرڈن کے لیے تیار کرنا پڑتا ہے آپ کو اپنے آپ کو تھوڑا وقت دیتا ہے آرڈن سمجھنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے بلکہ پڑھنے میں آرڈن کو بہت دشواری ہوتی ہے شروع بہت بڑھ کبر زمین ہے لیکن اگر ایک بار آپ چلنا سیکھ لیں اس زمین پر تو آپ اس کی شائعی کو اجوار کرنا شروع کرتے ہیں بلکل وہی صورت میرے ساتھ ہوئی کہ میں نے پہلی بار جب ان کو پڑھا تو مجھے کچھ لگا کہ جیسی زمین بہت خموار نہیں ہے مجھے اس لیے کہ اردو شیری روایت جس سے ہماری کا قفیت تھی اس روایت کا یہ حصہ نہیں تھا اور یہ آہنگ کا معاملہ دنیا دی طور پر زبان کو دوسرے انداز سے بڑھتنے کا معاملہ تھا زبان بنیادی طور پر ایک فارسی آپ یہ دیکھئے کہ یہ ایک ہوتی ہے ایک اہری شخصیت ہوتی ہے ایک زبان کے بولنے والے لکھنے والے شاری کرنے والے فکشن لکھنے والے لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو پسی دوسری زبان میں بھی ٹرین کیا ہوا ہے تو آپ ایک سپلیمنٹری پرسنالیٹی آپ کی ہو جاتی ہے دو پرسنالیٹیز کے درمیان آپ سفر کرتے ہیں دو دنیوں کے درمیان آپ سفر کرتے ہیں اور اپنے اقاری کے لیے دو دنیوں کی خبریں لاتے ہیں کٹھا کرتے ہیں کتاب کی شکل میں اور یہی کتاب ہی جو آپ کے ساتھ میں پیش ہوئی ہے چنانچہ مجھے بہت اچھا لگا یہ شاری کو کہنا میرا یہ ہے کہ اخلاق آہم کی شاری وہ نہیں ہے جس سے آپ پڑھیں اور واہ واہ کر اٹھیں کہیں یہ آپ سے تقاضہ کرتی ہے یہ چاہتی ہے کہ آپ بیٹھ جائیں دوزنوں پہ کتاب کھولیں ایک نظم ایک بار پڑھیں اور بند کرتے ہیں یہ نہیں کہ یہ کتاب وہ نہیں ہے جس سے آپ مستقل ایک طرف سے شروع کیا اور آپ نے پڑھ لیا اور کہا کہ ایک کام مکمل ہوگی ایسا بالکل نہیں ہے اس میں وقت لگتا ہے شاری کو پڑھنے میں سکھا رسی نظمیں جتنے گئیں مجھے یاد نہیں کہ کتنی نظمیں اس کے اندر ہیں شاری رسی ہیں تو اس میں وقت لگے گئے شاری کو پڑھنے میں میں سمجھتا ہوں کہ اچھا شاری یہ بھی وجہ ہے کہ اس کو پڑھنے میں بہت وقت لگتا ہے چھوٹی سی نظم بہت تقاضی کر رہی آپ سے اور بہت بڑی بڑی نظمیں بھی آپ سے کوئی تقاضی نہیں رہتے ہیں نئی نظم کا ذکر کیا اور ذکر ہوا راشد کا اور نیرہ جے کا اور اس کے بعد سے فرحصہ کے نظموں کے بارے بات ہونے لگیں شاید یہ پہلی محفل ہے جس میں فیض کا ذکر نہیں کرتا مجھے اس پہ بہت خوشی اس بات کی ہے کہ جب بھی آپ کفتگو کرتے ہیں نئی شاید کا تو فیض کا ضرور اس کا ذکر ہوتا ہے اور فیض کو سب سے اولیت حاصل ہوتا ہے حاصل آپ بھائی نے کہا کہ آزار نظم کے حوالے سے اپنے جو بات نہیں میرا خیال ہے کہ اس زمانے کا جو سب سے بڑا شاید ہوا اور اس زمانے کا جو سب سے بڑی نظم ہے وہ ہے حسن قوزگر اس صدی کی سب سے بڑی نظم ہے لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ حسن قوزگر کا بہت کم ذکر ہوتا ہے فیض کی شاید اچھی بڑی شاید ہی ہے اور اس کے اندر بنایت اس کے اندر ہے اور فارسی اور ایرپیس ہے انہوں نے جو سیکھا ہے اور اس کا بھی استعمال کیا ہے creative use جو ہوتا ہے ان کی شایدی کو ضرور بڑا بناتا ہے لیکن کہاں حسن قوزگر میرا خیال ہے فیض کی بساط نہیں کیا حسن قوزگر کہہ سکتا ہے مجھے کرے چاہیے یہ بات کہنے کیا پورے دنیا فیض 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 کرتی ہے فیض راشد مقابل میں بڑی شاید بالکل نہیں لیکن میں یہ کوئی تمامی مطالعہ نہیں کرتا میں دوسرے کیا کہنا ہوں کہ اخلاف کی شاعری کوئی اسی ہی پسے منظر نہ رکھیں گے تو آپ کو ایک دوسری آماز ضرور سنائی دے گی اور اب جیسے ٹائٹل کی بہت مندر بات کہیں شاید بہت اچھی بات کہیں ٹائٹل کے حوالے سے ٹائٹل کیسے ریکریئیٹ ہوتا ہے truth and post truth کے بات کینے پری truth کے بات کینے آپ نے بہت اچھی بات کہیں آپ نے ڈیسٹوپیا انسٹوپیا کے حوالے سے بہت سے پہلوں ہیں جو گلتا ہے جس کے بات ہو سکتی ہے نظم اور غزل کے حوالے سے اخلاق صاحب یہ غزل کے بارے بھی ہوئی ہاں ہے غزل بھی آپ پڑھئیے تو وہ انعیت اس کے اندر نہیں ملے گی آپ کو وہ اس میں ایک دوسرے قسم کا تمتراک ہے ایک بار ہوا یہ ہے کہ فیس بوپ میں نے دیکھا کہ اخلاق صاحب کی شعیر کے بارے میں یا کوئی نظم کا حصہ تھا جس پہ کسی نے یہ کہا کہ یہ بہر میں نہیں ہے میں فوراں سمجھ گیا کہ کانون کے ابھی ٹرینڈ نہیں ہوئے ہیں اس طرح کی شعیری روپورٹر کی بھی نے کہا کہ یہ بہر میں بہر یہ شعیری بڑے چکفتوں کی خلیق آئیں تو انہوں نے سمجھایا کہ صاحب یہ بہر ہے اس بہر میں بھی واقع نہیں تھا اس لیے کہ وہ جو تپنی کرتا ہے وہ تپنی مجھے نہیں آتی لیکن میں سمجھ گیا اور بہرحال وہ واحسہ چلتا رہا ہے فیس بک پہ اور ان کی فتح ہوئی بات میں جس کی مجھے بڑی خوش ہوئی میں چھکے چھکے انجوائے کر رہا تھا اس میں کچھ لکھ نہیں سکتا تھا اس لیے کہ مجھے خود اپنی نہیں معلوم دل میں کیا لکھتا تو اقلاق دیمینڈ کرتے ہیں وہ نہیں ہے کہ صاحب آپ نے خرابات سرور سے دیکھیں یہ خرابات تک پہنچایا ہم کوئی دھوں نے اب یہ عجیب وغریب معاملہ ہے خرابات بھی دیکھیں تو دو قسم کے ہیں ایک تو ہے جو روئنس ہیں ویسٹ لینڈ ہے یہ سے بھی رکھا ویسٹ لینڈ وہ بھی موجود ہے لیکن ایک خرابات وہ بھی جس کو غالی امیر نے آبات کیا ہوا شراب خانے لیا ایک ہاں چھوڑ دیتا ہے آپ کو اور آج کل اس لیے بھی زیادہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ چھوٹا سا کم امیر پر شابیز آپ کرنا ہوں تو اس میں اس قدر خرابات کا ذکر آتا ہے اور اچھا ہوا کہ اس کا ایک آمدہ نے شروع کیا کہ صاحب سنتے آئے تھے کہ اچھے دیوان ہیں ان کے لیکن چیدہ چیدہ پڑھنے کا موقع ملتا رہا پڑھتا رہا ہمیشہ لیکن پہلی بار مکمل میر پڑھ رہا ہوں اور تیسری جلد پر پہنچا ہوں یعنی تیسری دیوان پر پہنچا ہوں تو خرابات کا جو تصور ہے میر کے آنے وہ تو عجیب و غریب تصور ہے اس کا اگر عشرہ شیر بھی اخلاق سمجھ جائے تو خوش ختمہ سمجھیں کیا فیال سے تو اور وہی تصور جو تصور جو خرابات کا حوالی پہن اگر اس کو دیکھئے تو خرابات کی جو سطحیں ہیں وہ بھی دیکھئے اس کے اندر کس طرح اخلاق آہن نے اس کو آباد کر دی خرابات کو آباد کر دی ایک بڑا مسئلہ ہے اردو شاعری کے ساتھ کہ یہ اردو کی کتابوں کے ساتھ تو فکشن کے ساتھ ہوتا نہیں شاعری کے ساتھ یہ ہے کہ شاعری آپ خود چھاپتے ہیں اور خود باٹتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں کوئی اس کا پڑھنے والا نہیں ہوگا اور کوئی خریدنے والا نہیں ہوگا ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ساتھ ستہ اسی لوگ جمع ہوئے کم اندر اتنے لوگ تراقیت ہوگئے آپ سے یعنی آپ کی شاعری سے امید یہ ہے کہ یہ میسیج لے کے باہر جائیں گے کہ بھائی اس کو پڑھو اور دوسری قسم کی شاعری ایک دوسرے قسم کے آہن سے آپ کا رشتہ قائم ہو تو صاحبہ اس کو سننے کی کوشش کریں دیکھیں کہ یہ کہاں تک یہ شاعری ہمارے کسی کان کی ہے کیا ہمارے کان اس پر ٹرین ہو سکتے ہیں اثری حصیت کا ذکر ہوا ظاہر ہے کہ وہ اثری حصیت ہے ان کے یہاں ذاتی محسوسات کا بھی شکر ہوا گوہین کے ہاں موجود ہے شاعری کی تاریخ کا بھی ذکر ہوا اب سارا معاملہ جو ہے وہ اس پہ آکر ٹکتا ہے کہ آپ کیسے ان کو کونٹیکسٹولائز کریں کہاں ان کو پلیس کریں یہ جو جدید شاعری جو نئی شاعری جو خاص طورت غضلیہ اور نظمیہ شاعری نظم تغضلوں کے جب مجموعہ شکے گا تو آپ دیکھتی گا لیکن اگر دونوں کو لے کے چاہیں چلیں اور آپ دیکھیں کہ کہاں پلیس کیا جیسے کہ آپ کو شاعر کو کہیں پلیس کرنا ہوتا ہے تو کہیں اس کو کریں گے تو اس میں پتا چلے گا کہ صاحب اس کو کہاں کریں میں نے خیال میں یہ تمام عوامل جو ہیں یہ سب اس میں کام آئیں گے ایک پویٹک ڈکشن کا معاملہ ان کیا بہت خاص معاملہ ہے یہ زبان اور پویٹک ڈکشن میں بہت خاص طورت کا پویٹک ڈکشن وہ ہے جو زبان سے حاصل کر رہا ہے اور زبان میں انہوں نے ایک نئے انداز سے جس طرح سے میں ہاتھ پیس کر رہا تھا اس طرح سے میں انہوں نے برطنی کیلئے کوشش کی ان کے ذائر کا خاصہ ہے اور اس میں ہم کمچھتے ہیں کہ بہت بڑی کامیابی انہوں نے حاصل کی امر کی جس منزل میں اور جو پچھلے دنوں میں کی ہے اس کے اشائے ہونے کے بعد جو کی ہے اس میں کچھ دوسری باتیں بھی شہر آئیں گی زیادے کامپلکسٹیز ہوگی پیچھینی کی زیادے ہیں اور یہ سلسلہ ہوتا ہے ہر شاہر کے ساتھ اس لیے کہ آپ کسی ایک شاہر کو امر کی ایک منظر میں پڑھیں اور اس کو دوسری اور تیسری منظر میں پڑھیں تو لگتا ہے کہ کیسے فارکر اس کا دیکھنے کا سب سے اچھا طریقہ الیٹ ہے چلیت نے جب پہلی کتاب چھاہ پہ جو پہلی نظم اس کی مشہود ہوئی تھی شروع آج میں اور اس کے بعد اس کی دوسری نظم جو بڑی نظم ہے وہ ہے اس لائن وٹسلی اور پہلی میں ہمیشہ کہتا ہوں لڑکوں سے کلاس میں کہتا تھا کہ شاہر بہا نے کہ وہ جو لف سمگ آف جیلفرد پر فراغ ہے یہ بے اور بے سی اور بیچ سال اٹھارہ بیس سال پر بہت ابردہ نظم ہے بڑے ہو جاتے ہیں پھڑے مچھور ہوتے ہیں تب نظم پڑھ گئی ویسٹ لائن جب میری عمر کو پہنچتا پڑھ لیے فورت قوارٹس بڑھنے ہیں پسیرے آتے اطلاق کیا بھی شاید یہی سلسلہ ہوگا میرا فیال یہی سلسلہ اسی سلسلے سے یہ گزر ہوئے ہیں کہ جو شایری میں نے سرور پہ پڑھ گئی اور اس کے بعد اب جو مصبیدہ ان کا دیکھنا کا معافہ ملا ہو رہا اب اس کے بعد جو یہ لکھ رہا ہیں تو ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہر شایر میں ایک پروگریشن ہوتا ہے اگر پروگریس انسان نہیں کرے اگر اس سلسلے مراحل نہیں ہوتا ہے تو پھر جمعوت کی کیفیت ہوگی اور جمعوت کی جب کیفیت ہو تو شیرپ نہیں خلق ہوتا جس طرح سے آپ کی شخصیت میں نکار پائدہ ہوتا ہے اسی طرح آپ کی تحریر اور آپ کی تقریر میں نکار پائدہ ہوتا ہے تو یہ اخلاق صاحب اس معاملے میں بہت بہت مبارک بات کے مستحق ہیں بہت سارے نکار میں نے لکھے ہوئے ہیں اور جس کا محل نہیں ہے اس لیے کہ وقت کا تقاضہ بھی اور آپ لوگ بہت دیر سے یہاں بیٹے ہوئے ہیں کئی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اتنا محصم خراب ہے اور میرا بھی معاملہ کچھ ایسا تھا جب میں نے کہ جاؤں نہ جاؤں کیسے جاؤں لیکن کتاب آپ کے لیکن معاملہ یہ تھا کہ صبح ڈرائیور بھی نہیں تھا موسم بھی خراب تھا اور فیزیو تھرے پس بھی یہاں بھی جانا تھا لیکن جب مجھے بتایا یہاں نے کہ بھائی شافظ آنے والے میں نے کہا اب کوئی جواز کسی دنیوالے ایک پاس نہیں بچا کہ یہاں نہ آئے تو بہت شکریہ بھائی بہت مبارک باپ بہت خوشی کی بات ہے جب آدمی کسی کام کو نہیں رہتا تو اس کو صدر بنا دیا جاتا ہے اس کا بھی بہت شکریہ بھی اور آپ تمام لوگوں کا دوشی اور تالیب بہت شکریہ بھائی بڑی اچھی میں فیلا راستہ کیا اپنے ان سے میں نے یہ کہا تھا اسے تین لوگوں نے کہا کہ یہ بھائی کس طرح ہے کہ میں فیلی سے سولہ اٹھارہ لوگ بھولنے والے ہیں ہم نے بہت کبھی ہم بتا دیتے ہیں تالیب سے وہ کیا کر رہے ہیں یہ کہ اتنے لوگ بھولنے والے بہت 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 شکریہ بہت بہت مبارک بھائی اب پرگرام پر ہوں نے جو شیگورد صاحبہ سے بزارش کرنے جو وہ بہت ہوں کہ رسک مطا کریں ایک بات میں بس یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ریوان صاحب نے فیض کی شاعری کے بارے میں کہا تھا یقیناً فیض افترالیمان یہ لوگ اگر آپ کو پسند آ رہے ہیں ایک نہج کے بعد تو آپ خود ایک تشویشناک صورتحال میں محتلال ہے کہ آپ کی میراج جو ہے ابھی تک نومی مراشد اور میراجی تک نہیں ہوئی ہے تو نومی مراشد اور میراجی کو پڑھنے کے لیے واقعی تل مہت زیادہ سب رازمہ کام ہے اور ایک اور بات یہ کہ میرے والدین یہاں فسیط من صاحب یہاں موجود ہیں میں ان کا شکر گزار ہوں اسی برس کے ہو گئے ہیں میکنے کی نوکام نہیں قرآن کی تکرابا تعلیمات میرے کی مجھے سنید پریشایی تکرابا 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 بڈا مجھے لیدی ا встретیم را تکرابا ہم تیستر اینجا را تکرابا بڈا تکرابا کیا ہمیں تکرابا کیا بهになری MSW موسیقی موسیقی کچھ سوالکہ مطلب ہے مجھے این اس فیطیق less Black Man Eastern والحقہ مطلب ہے بھلاگ رہای کی کبھیل مجھے اینجا implicارہ بلادات عام ایتبار مجھے شایفیو کیدوائی جو بھی پر صورتی ملیگرد مجھے اس ایدو پر ایراد ازا دیدی دیو دیو انو��ر کبھیل شیب خوچا ایراد کبھیل ملیندر نارت اخوار ملیندر نارت امرن رینی امرن رینی امرن رینی شکریہ کیونکہ مجھے شکریہ مجھے شکریہ سمت کیا ایسی تجربت ایسی تجربت ایسی تجربت ایسی مجھے شکریہ ہم